وَبِدَلَالَتِ مَعْنًا يَرْجِعُ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ وَقَصْدِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَخَصِ مَجَازًا وَإِنْ كَانَ اللَّفْزُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ بِحَقِيقَتِهِ كَمَا فِي يَمِينِ الْفَوْرِ اور بھئی گزشتہ سبق میں مصنف رحمہ اللہ نے وہ قرینیں بیان کرنا شروع کیے تھے جن کی وجہ سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے اور مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ وہ پانچ قرینیں ہیں وہ پانچ قرینیں جن کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے حقیقت کو چھوڑ ریا جاتا ہے اور مجاز پر عمل کیا جاتا ہے ان میں سے پہلا قرینہ کیا تھا دلالت عرف بھئی کہ عرف کے اندر جو ہے اس لفظ کا حقیقی معنی کے بجائے کونسا معنی لیا جاتا ہے مجازی معنی تو لہذا جب عرف میں مجازی معنی لیا جاتا ہے اور یہ کہنے والا بھی انہی لوگوں میں سے ایک شخص ہے تو لہذا یہاں بھی کیا کریں گے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیں گے اور دوسرا قرینہ جو تھا کہ وہ لفظ جو ہے اس کا مادہ مادہ اشتقاق جو ہے اس کی دلالت ہوتی ہے اس بات پر کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں جیسے اس کی مثال وہ لحم والی مثال گزری تھی کہ اس میں مچھلی داخل نہیں اور جیسے اس نے قلو مملوکن لی فہوا خرن کہا تھا تو مملوک کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ مقاتب داخل نہیں سمجھ میں ہے کہ تو وہاں پر لفظ کی اپنی ذات میں ہی ایسی دلالت موجود ہے جو بتلا رہی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ کیا معنی ملیں گے مجازی معنی اور کبھی کبار وہ قرینہ جو ہے وہ دلالت سیاق نظم ہوگا کلام کا چلاو بتلاتا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی ہے جیسے کسی شخص نے دوسرے آدمی سے کہا تلق مرآتی انکنت رجلن تو یہ انکنت رجلن نے بتلایا کہ وہ اسے وکیل نہیں بنا رہا بلکہ اس کے عیجز کو ظاہر کرنا چاہتا ہے بھئی آج ہم چوتھا قرینہ پڑھیں گے ان پانچ قرینوں میں سے کہتے ہیں اور ایک ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو کس کی طرف لوٹتا ہے متکلم کی طرف یعنی متکلم کی ذات میں ایک ایسا معنی موجود ہے ایک ایسا قرینہ موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہیں وَقَسْدِهِ قَسْدِهِ کا عطف جو ہے معنی پر ہے بِدَلَالَتِ مَانَنِ يَرْجُعُ إِلَى الْمُتَقَلِّمِ وَبِدَلَالَتِ قَسْدِهِ اور متکلم کے ارادے کی دلالت کی وجہ سے متکلم کا ارادہ جو ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہے بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی کہ متکلم کی ذات میں ایک معنی موجود ہوتا ہے وہ معنی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ کونسا معنی مراد ہے مجازی معنی مراد ہے فَيُحْمَلُوا عَلَى الْأَخَصِ مَجَازًا وَإِمْكَانَ اللَّفْزُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ بِحَقِقَتِهِ تو لہذا اس لفظ کو محمول کیا جاتا ہے اخص پر مجازن مجازی طریقے پر وَإِمْكَانَ اللَّفْزُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ اگرچہ لفظ تو جو ہے وہ عموم پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے بھی حقیقت ہی اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھئی دیکھئے جیسے گزشتہ مثال میں گزرا بھئی کہ فاقیحہ کا لفظ تو تمام سلوں کو شامل تھا لیکن کس کس کو ہم نے نکال دیا انگور انار اور خجور کو نکال دیا تو دیکھو لفظ میں تو عموم تھا لیکن ہم نے اس کو خصوص پر محمول کیا بھئی عموم تو یہ تھا کہ سارے افراد کو یہ شامل ہوتا لیکن ہم نے کہا یہ سارے افراد نہیں مراد ہوں گے بلکہ یہ تین چار افراد ہیں یہ نکل گئے باقی افراد مراد ہیں عموم کے بجائے کس طرف ہم چلے گئے خصوص کی طرف چلے گئے تو دیکھو یہ ہے مجازی معنی عموم کو چھوڑا اور خصوص کو استیار کیا یہاں بھی اسی طرح متقلم کی ذات میں ایک ایسا معنی ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ عموم نہیں اگرچہ لفظ کا حقیقی معنی تو کیا ہے عموم لیکن متقلم کی ذات میں ایک معنی ہوتا ہے جو ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ عموم نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے خصوص مراد ہے جیسے اس کی مثال آگے آئے گی بھئی ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے جھگڑے کے دوران لڑائی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہوا اور بیوی گھر سے نکل کر کہیں جانے لگے خامن کہنے لگا کہ اگر تُو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے اگر تُو گھر سے نکلی تجھے طلاق ہے انخرجتی فانتی طالقن اب دیکھئے انخرجتی فانتی طالقن لفظوں پر غور کیجئے ان لفظوں کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اس کے بعد اب جب بھی عورت کبھی نکلے اس کو فوراں کیا ہو جانی چاہیے طلاق ہونی چاہیے انخرجتی فانتی طالقن اگر تُو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق نہیں لیکن خامن نے جس وقت یہ کلام کہا اس وقت سخت غصے اور غضب کی حالت میں تھا معلوم ہوا اس کے اس کے مراد یہ نہیں ہے کہ جب کبھی بھی تُو گھر سے نکلی بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ اس وقت اگر تُو نکلی تو تجھے طلاق ہے بھئی معلوم ہو وہ غضب کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہے یہ غضب اس کے متقلم کی ذات میں موجود ہے اس غضب نے بکلایا کہ اس وقت وہ نکلنے سے روکنا چاہتا ہے باب نے نکلنے سے نہیں لہذا اس وقت اگر عورت نکل گئی تو اسے طلاق ہو جائے گی اور اگر وہ رک گئی کچھ دیر ٹھہر گئی یہاں تک کہ خاون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر اس کے بعد نکلے تو فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ اب اسے طلاق میں ہی ہوگی بھئی تو دیکھو حقیقی معلوم تو یہ تھا جب بھی نکلے طلاق ہو لیکن ہم نے کہا ہر نکلنا نہیں مراد یہ اس وقت نکلنا مراد ہے تو ہم نے ایک فرد مراد لے لیا اس کا بھئی معین فرد کہ اس وقت اگر نکلے خروج جو بھی خروج ہو اس پر کیا نہیں چاہیے طلاق لیکن ہم نے کیا کہا ہر خروج یہاں مراد نہیں اس وقت غصے کی حالت خامد کے غصے کی حالت میں اگر خروج ہوا تو پھر کیا ہو جائے گی تو دیکھو ہم نے عموم کے بجائے کہ ہم کس کی طرف چلے گئے خصوص کی طرف یہ معین خروج مراد ہوا اور یہ حقیقی معنی ہوا پھر یا مجازی معنی ہوا مجازی معنی ہوا کہ ہر خروج کی صورت میں اس کو کیا ہونی چاہیے تھی طلاق تو یہ ہم مجازی معنی کی طرف چلے گئے اور کس کی وجہ سے ایک ایسا معنی جو کس کی ذات میں تھا متقلم کی یعنی وہ غزب جو اس کی ذات میں تھا بھئی کس کی وجہ سے ہم چلے گئے تو اس غزب نے دلالت کی اور بتلایا کہ یہ حقیقی معنی مراد نہیں عموم مراد نہیں بلکہ مجازی معنی ہے یعنی خصوص مراد ہے یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے وَبِدَلَالَتِ مَعْنَنِ يَرْجِعُ الْمُتَقَلِّمِ اور ایک ایسے معنی دلالت کی وجہ سے جو لوٹنے والا ہے متقلم کی طرف وہ قصد دی ہی اور ایک ایسے اور بِدَلَالَتِ قَصد دی ہی میں نے بتلایا قصد کا عطف کس پر ہے معنی پر اور متقلم کے ارادے کی دلالت کی وجہ سے معلوم متقلم کا ارادہ یہ ہے کہ اس وقت اس وقت اگر یہ نکلی تو اسے طلاق ہے اس کی یہ مراد نہیں ہے کہ ہر جب بھی نکلے اسے طلاق ہے فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَخَصِ مَجَازًا وَإِنْ كَانَ الْلَفْزُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ بِحَقِيقَتِهِ تو لہٰذا اس لفظ کو محمول کیا جائے گا آخص پر مجازی طریقے پر وَإِنْ كَانَ الْلَفْزُ دَالًا عَلَى الْعُمُومِ اگر یہ لفظ دلالت کرنے والا ہے عموم پر بھی حقیقت ہی اپنی حقیقت کہتے بعد سے کما فی یمین الفوری جیسے کس کے اندر ہوتا ہے یمین الفور کے اندر اس کو یمین فور کہتے ہیں بھئی یہ جو غصے کی حالت میں خامن نے اس کی طلاق کو معلق کر دیا خروج دار پر اس کو کیا کہتے ہیں یمین فور یمین فور کہتے ہیں آگے بتلائیں گے یہ مشتق ہے فارت القدر سے فارت القدر جب ہانڈی جوش مارنے لگے اُبلنے لگے تو اس وقت عرب کہتے ہیں فارت القدر ہانڈی اُبل گئی ہانڈی اُبل رہی ہے سورة سمجھ میں آگئی لہٰذا چونکہ خامن نے بھی اس وقت غصے کے بھڑکنے کی حالت میں یہ بات کہی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یمین الفور کہا جاتا ہے اور یہ اسی حالت پر وہ غضب کی حالت پر ہی محمول ہوتی ہے بات والی حالتیں اس میں داخل نہیں کما فی یمین الفور جیسے کہ یمین فور کے اندر ہے وہو مشتق من فارت القدر اِذَا غَلَط وَشْتَدَّت اور یہ مشتق ہے یہ جو فور کا لفظ ہے یہ مشتق ہے من فارت القدر کسے؟ فارت القدر کے عرب کے کلام سے محقوظ ہے کب وہ کہتے ہیں اِذَا غَلَط وَشْتَدَّت جب وہ اُبلنے لگے وَشْتَدَّت اور شدت آجائے اس کے اندر بھئی یعنی وہ اُبلنے لگے خوب بھئی سُمَّ سُمِّيَدْهِ الْحَالَةُ لُلَّتِ لَا لُبْسَ فِيهِ وَلَا فِيهَا وَلَا رَيْسَا پھر نام رکھ دیا گیا یہ اس حالت کا لُلَّتِ لَا لُبْسَ فِيهَا وَلَا رَيْسَا لُبْسَ وَلْرَيْسَ رَيْسَ کا ایک معنہ جس میں ٹھہراؤو نہیں جس میں قرار نہیں لُبْس کا معنہ ٹھہراؤ قرار لُبْس اور رَيس ایک معنی میں نے بتلایا کہتے ہیں پھر یہ نام رکھ دیا گیا اس حالت کا جس کے اندر ٹھہراؤ اور قرار نہیں ہے بے اعتباری فوران الغزبی کس اعتبار سے غزب کے بھڑکنے کے اعتبار سے فوران وہ متحرک ہے بھئی بے اعتباری فوران الغزبی کس اعتبار سے غزب کے بھڑکنے کے اعتبار سے بھئی غزب کے بھڑکنے کے اعتبار سے وہ جو حالت آئی ہے جس میں ٹھہرا اور قرار نہیں کچھ دیر بعد کیا ہو جائے گا غزر ختم ہو جائے گا وہ حالت ختم ہو جائے گی کما اذا ارادت مرات الخروج جیسے ارادہ کیا کسی عورت نے نکلنے کا فقالا لحظو جو تو اس سے اس کے خامن نے کہا ان خرشتی فانتی طالقن اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے فما قصد ساعتن تو وہ کچھ دیر ٹھہر گئی حتی سکا نہ غزبو ہو یہاں تک کہ خامن کا غزہ جو ہے ساکن ہو گیا ٹھہر گیا ختم ہو گیا ثم خرجت پھر وہ نکلی لا تطلق تو اسے طلاق نہیں ہوگی فَإِنَّ حَقِقَتَ هَادَ الْقَلَامِ اس لئے کیونکہ حقیقت جو ہے اس کلام کی وہ یہ ہے کہ ان تطلق فی کل ما خرجت ان تطلق فی کل ما خرجت ما مستریہ ہے خرجت کو اس نے مستر کے معنی میں کر دیا فی کل خروجیہ فی کل خروج فی اس لئے کیونکہ اس کلام کا حقیقت معنی تو یہ ہے کہ عورت طلاق والی ہو جائے فی کل ما خرجت اپنے ہر خروج کے اندر وَلَكِنَّ مَعْنَ الْغَضَبِ اللَّذِي حَدَثَ فِي الْمُتَقَلِّمِ اس بات پر کہ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَهِيَ هَذِهِ الْخَرْجَةُ الْمُعَيْنَةُ کہ اس کی مراد یہ معین نکلنا ہے ہر وقت کا نکلنا مراد نہیں اس وقت اگر نکلے گی تو اسے طلاق ہوگی ورنہ نہیں تو مراد اس کی یہ معین نکلنا ہے فَيُحْمَلُ الْكَلَامُ عَلَيْهَا مَجَازًا بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ تو محمول کیا جائے گا کلام کو اس پر مجازن کس طریقے پر مجاز کے طریقے پر بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ اس قرینے کی وجہ سے یہ جو متقلم کے اندر غضب والا معنہ پایا گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں یمین فور کہتے ہیں یمین فور وَمِثْلُهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِأَحَدٍ اور اسی کے مثل ہے کسی شخص کا کسی سے یہ کہنا سَعَالَتَ غَدَّ مَعِي آؤ بھئی میرے ساتھ چاشت کا کھانا کھالو غدا کسے کہتے ہیں چاشت کے کھانے کو چاشت کا وقت جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے صبح کے وقت سورج جب کچھ تھوڑا سا بلند ہو جائے تو یہ چاشت کا وقت ہے چاشت کا وقت سمجھ میں آیا بھئی سورج تلو ہوا اور چند گز بلند ہو گیا تو یہ چاشت کا وقت ہے بھئی اور یاد رکھئے ہم تو تین وقت کا کھانا کھاتے ہیں ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اور عرق کا اور اسی طرح پرانے لوگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا بھئی وہ دو وقت کا کھانا کھاتے تھے ایک یہ چاشت کے وقت کا کھانا جس وقت آپ لوگ ناشتہ کرتے ہیں بھئی یہ اس وقت وہ چاشت کا کھانا کھاتے تھے اور پھر عین مغرب کے وقت بھئی یہ رات کا کھانا کھا لیا جاتا تھا بھئی مغرب کے وقت بھئی سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ وہ چاشت کا کھانا کھاتے تھے اور تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تعال تغدہ مائی آؤ میرے ساتھ چاشت کا کھانا کھالو یہ یوں کہو آج کی یوں کہو آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو اس نے کہا اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تو میرا غلام آزاد ہے لفظوں پہ ذرا غور کرو اس نے کیا کہا ہے اگر میں نے ناشتہ کیا تو میرا غلام آزاد لفظوں کے اعتبار سے تو یہ جب بھی ناشتہ کرے جہاں بھی کرے چاہے کسی کے ساتھ کرے چاہے اکیلا کرے چاہے یہاں کرے چاہے اپنے گھر میں کرے جب بھی ناشتہ کرے غلام کو کیا ہونا چاہیے آزاد یہ اس کا حقیقی معنی ہے لیکن فقہ اکرام فرماتے ہیں سمجھ میں ہے فقہ اکرام اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں ان پر جنہوں نے ایک ایک مسئلہ ہمارے سامنے واضح کر کے ذکر کر دیا تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اگر اس وقت اس شخص کے ساتھ ناشتہ کر لے گا یہ کھانا کھا لے گا جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کا غلام آزاد ہوگا اور اگر اس وقت کے بعد یہ کہیں اور ناشتہ کرتا ہے خود کرتا ہے اپنے گھر کرتا ہے اس صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا سمجھ میں آیا بھئی کہ معلوم ہوا متقلم کی مراد جو ہے وہ یہ متعین ناشتہ اور متعین چاشت کا کھانا ہے جس کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے ہر چاشت کا کھانا اس کی مراد نہیں ہے وَمِسْلُهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِعَاحَدِينَ اور اسی کی مثل ہے کسی شخص کا کہنا کسی ایک سے تعال تغدہ مائی اور ناشتہ کا کھانا کھاؤ میرے ساتھ فقال تو اس نے کہا دوسرے نے اِن تغدیتو فعبدی خرن اگر میں نے چاشت کا کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد ہے فَإِنَّ حَقِقَتَهُ أَنْ يَعْتِقَعَبْدُهُ أَيْنَمَا تَغَدَّا پس اس کلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ اس کا غلام آزاد ہو جائے اَيْنَمَا تَغَدَّا جہاں بھی وہ چاشت کا کھانا کھائے سَوَاُنْ كَانَمَعَدْدَاعِي اَوْ وَحْدَهُ فِي بَیْتِهِ برابر ہے کہ چاہے وہ اس دعوت دینے والے کے ساتھ کھائے اَوْ وَحْدَهُ لیکن تغدیہ کا وہ معنی جو پیدا ہوا متقلم کے اندر چاشت کا کھانا کھانے کا وہ معنی جو پیدا ہوا متقلم کے اندر اُس وقت یہ دلالت کرتا ہے اَلَا أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْغَدَاءُ الْمَدْعُوُ إِلَيْهِ کہ اس کی مراد کیا ہے وہ چاشت کا کھانا ہے اَلْمَدْعُوُ إِلَيْهِ جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے حَالَ قَوْنِهِ مَعَدْدَاءِ اس حال میں کہ یہ کس کے ساتھ ہو دعوت دینے والے کے ساتھ یہ چاشت کا کھانا جو اس دعوت دینے والے کے ساتھ ہو وہ والا چاشت کا کھانا مراد ہے لہٰذا ابھی جا کر اگر اس کے ساتھ وہ بیٹھ کر کھانے لگ پڑا تو غلام آزاد ہو جائے گا اگر بعد میں کھاتا ہے تو پھر غلام آزاد کہ مراد وہ چاشت کا کھانا ہے جس کی طرف اس کو دعوت دی گئی ہے اس حال میں کہ وہ دعوت دینے والے کے ساتھ ہے فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تو اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ فَقَدْ صرف اسی پر قسم کو محمول کیا جائے گا حَدْتَالَوْتَغَدَّ بَعْدَذَالِكَ فِي بَعْتِهِ یہاں تک اگر اس نے چاشت کا کھانا کھایا اس کے بعد اپنے گھر میں لَا يَحْنَتُ تو وہ حانس نہیں ہوگا وَلَا يَعْتِقُ عَبْدُهُ اور اس کا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا یہ چوتھا قرینہ تھا مالانا اب پانچوں قرینہ ذکر کر رہے ہیں وَبِدَلَالَتِ مَحَلِّ الْكَلَانِ اور محلِ کَلَانِ کی دلالت کی وجہ سے محلِ کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے مالانا محلِ کلام سے مراد ہے وہ موقع جس پر کلام کیا جائے اور وہ کلام جس کے ساتھ متعلق ہو بھی جس ذات کے ساتھ متعلق ہو بھی تو کہتے ہیں بِدَلَالَتِ مَحَلِ الْكَلَانِ محلِ کلام کی دلالت کی وجہ سے وَعَدَمِ صَلَاحِيَّتِهِ لِلْمَعَنَ الْحَقِيقِيِ اور بوجہ اس کلام کے مانے حقیقت کی صلاحیت نہ رکھنے کے کیونکہ وہ کلام کیا ہے مانے حقیقت کی صلاحیت نہیں رکھتا لِلُزُومِ الْكَذِبِي بوجہ جھوٹ کے لازم آنے کے فی من اس ذات کے اندر ہوا معصوم انعانہو جو جھوٹ سے معصوم ہے جھوٹ سے محفوظ ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے بھئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھئی فَلَا بُدَّنِ يُحْمَلَ عَلَى الْمَجَازِي لہذا ضروری ہے کہ اس کو مجاز پر محمول کیا جائے بھئی کلام کے اگر حقیقی معنی ہم مراد لیتے ہیں تو اس طرح اس صورت میں جھوٹ لازم آتا ہے جھوٹ کی نسبت کرنا پڑے گی اس ذات کی طرف جو جھوٹ سے معصوم ہے بھئی جھوٹ سے محفوظ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھئی تو لہذا اب جب حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں تو کیا لازم آتا ہے؟ جھوٹ لہذا اس کو کس پر محمول کرنا پڑے گا؟ مجازی معنی پر کہ قولی علیہ السلام جیسے حضور علیہ السلام کا قول ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے فَإِنَّا مَعْنَاهُ الْحَقِقِيَةِ اس لئے کیونکہ اس کلام کا معنی حقیقی یہ ہے کہ اَنَّا تُجَدَ اَعْمَالُ الْجَوَارِحِ إِلَّا بِالنِّيَتِ کہ اِنَّا پائے جائیں جوارح یعنی آزا کے اعمال اِلَّا بِالنِّيَتِ مَگر نیت کے ذریعے وہ ہوا قذبون اور یہ والا معنی تو جھوٹ ہے بھئی ظاہری معنی کیا ہے اس کلام کا معنی حقیقی بھئی اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے یعنی نیت ہے تو عمل پایا جائے گا نیت نہیں تو عمل بھی نہیں حالانکہ ایسا تو نہیں ہم تو بہت مرتبہ کوئی کام انسان کرتا ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی نیت ہی نہیں ہوتی اس کام کی بھئی تو بغیر نیت کے کام پایا گیا ہے یا نہیں پایا گیا تو لہذا اگر حقیقی معنی مرادنے تو اس صورت میں یہ کیا ہو جاتا ہے جھوٹ ہوگا والا نا تو کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جوارِ آزا کے اعمال جو ہیں نہیں پائے جاتے ہیں مگر نیت کے ذریعے وہ ہوا قذبون اور جھوٹ ہے لی اس لیے کہ اکثر وعقے ہوتا ہے عمل ہم سے ایسے وقت کے اندر کہ ہمارا ذہن خالی ہوتا ہے نیت سے فلا بدھائی وحمل علی المجاز پر ضروری ہے کہ اس کلام کو مجاز پر محمول کیا جائے اے ثواب العمال او حکم العمال بالنیات یعنی ثواب یا حکم کا لحظ محضوف نکال آیا جائے بھئی یعنی اعمال کا ثواب جو ہے اس کا دارومدار کس پر ہے نیت پر ہے نیت اچھوئی تو ثواب ملے گا یا حکم العمال اعمال کا حکم کا دارومدار کس پر ہے نیتوں پر ہے یعنی آخرت کے اندر اگر کیا ہوگا اس پر جو سزا یا جزا جو ملے گی سمجھ میں آیا اس کا دارومدار کس پر ہے نیت پر ہے بھئی حکم العمال سے کیا مراد ہے سزا یا جزا بھئی سزا یا جزا جو ہے اعمال کی بن نیتی اس کا دارومدار کس پر ہے نیت پر ہے بھئی نیت چھیک ہوگی تو اچھا بدلہ ملے گا نیت اچھی نہ ہوئی تو پھر یہ سزا میں ہوگی بھئی فَإِنْ خُدِّرَتْ سَوَابُ اگر سواب کو مقدر نکالا جائے فَظَاہِرُنْ تو یہ بات ظاہر ہے اَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ جَوَازَ الْعَمَالِ فُ الدُّنْيَا مَوْقُوفٌ عَلَىٰ النِّيَّتِ تو یہ بھئی دیکھئے کس کو آپ نے محضوف نکالا سواب کو اگر سواب نہ نکالتے پھر تو ظاہر کیا تھا کہ اعمال کا وجود کس پر موقوف ہے لیکن جو آپ نے سواب مقدر نکال لیا اب کیا معنی ہوا اعمال کا سواب نیتوں پر موقوف ہے ان کا وجود نیتوں پر موقوف یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں فَإِنْ خُدِّرَتْ سوابُ اگر سواب کو مقدر نکالا جائے فَظَاہِرُنْ تو یہ بات ظاہر ہے اَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ جَوَازَ الْعَعْمَالِ فِي الدُّنْيَا جواز بمانے وجود کی ہے یہاں بھئی کہ اعمال کا وجود دنیا کے اندر موقوف حالی نیت نیت پر موقوف ہے بھئی جب یہ سواب مقدر نکال لیا تو پھر تو یہ اس بات دلالت نہیں کر رہا کہ اعمال کا وجود دنیا میں نیت پر موقوف اگر سواب نہ نکالتے پھر کیا معنی تھا کہ اعمال کا وجود نیت ہے تو عمل کا وجود ہے نیت نہیں تو عمل کا وجود بھی حالانکہ نیت ہو یا نیت نہ ہو عمل کا وجود تو پایا جائے آپ گاڑی چلا رہے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی شخص آیا اس کو گاڑی لگ گئی آپ کی نیت کی لیکن عمل پایا گیا یا نہیں عمل تو پایا گیا سورہ سمجھ میں آگئی نیت پر عمل کے وجود کا دارمہ دار نہیں ہے وجود کا دارمہ کیونکہ ہم نے یہاں کیا نکال لیا سوا تو کلام کا کیا معنی ہوا عمل کا سواب کے دارمہ دار نیتوں پر ہے جب سواب کا دارمہ دار نیتوں پر ہے تو کوئی اس سے یہ بات پتہ لگی کہ وجود کا بھی دارمہ دار نیتوں پر ہے یہی بات یہ دلالت نہیں کرتا کہ عمل کا وجود دنیا میں موقوف ہے نیت پر وَإِنْ قُدِّرَالْحُقْمُ وَالَغَرْحَكْمُ کو مقدر نکالا ریفا ہوا نوعانی تو حکم کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے دنیاوین ایک دنیاوی حکم ہے قد سے حطیب الفسادی جیسے کہ صحیح ہونا اور فاسد ہونا صحیح ہونا اور یہ دنیاوی حکم ہے وَإُخْرَوِيُن اور دوسری قسم کیا ہے حکم کی اُخْرَوِي ہے قَدْ ثَوَابِ وَالْعِقَابِ جیسے کہ ثواب اور عِقَابِ وَالْعُخْرَوِيُن مُرَادٌ بِالْعِجْمَعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَا شافعی رحمہ اللہ تعالی اور اُخْرَوِي مُرَاد ہے بِالْعِجْمَعِ ہمارے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے درمیان فَلَاِعْجُوزُ اَنْ يُرَادَ دُنیاوی اُعْضَا بس جائز نہیں ہے کہ دنیاوی بھی مراد ہو اما عندہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے نزدیک بھی دنیاوی مراد نہیں فَلِئَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُومَ الْمَجَازِ اس لئے کیونکہ صورت میں کیا لازم آتا ہے عموم المجاز بھئی فَلِئَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُومُ الْمَجَازِ کیونکہ کیا لازم آتا ہے عموم مجاز حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ عموم مجاز کے قائل نہیں بھئی وَأَمَّا عِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک فَلِئَنَّهُ يَلْزَمُ عُمُومَ الْمُشْتَرَقِ کیونکہ اگر دنیاوی بھی مراد لیا رہا تو اس صورت میں کیا لازم آتا ہے عموم مشترق لازم آتا ہے اور حالانکہ عموم مشترق ہمارے نزدیک جائز نہیں بھئی مشترق کا ایک وقت میں ایک ہی معنی ہوتا ہے یا سارے معنی مراد ہوتے ہیں ایک وقت ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے سارے معنی مراد لہذا ایک معنی جب اخر بھی حکم مراد لے لیا تو دنیاوی حکم مراد نہیں لے سکتے بھئی فَلَا يَدُلُّ عَلَا پس یہ کلام اس بات پر جب یہ ہم نے معذوف نکال لیا تو اب یہ کلام دلالت نہیں کرتا کہ عمل کا جواز وہ کس پر موقوف ہے نیت پر اب یہ معنی نہیں رہے فَلَا تَقُونُ النِّيَّتُ فَرْضًا فِي الْوُزُوِ عَلَى مَا قَالَ الشَّافِعُ رَحْمُ اللَّهِ پس نیت فرض نہیں ہوگی وضو کے اندر جیسے بنابراہ اس کے جو امام شافی رحم اللہ نے فرمایا امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت فرض ہے ہم کہتے ہیں نہیں نیت وضو کے اندر فرض ہے نہیں ہاں یہ ہے اگر نیت کرے گا تو ثواب ملے گا اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو کا ثواب نہیں ہاں البتہ یہ وضو نماز کے لیے وسیلہ بن جائے گا پاکی حاصل ہو جائے گی حدث اس سے دور ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو ثواب نہیں بھئی وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْزَتِ فَلْمَقْصُودُ یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں بھئی کہ بھئی آپ نے کہا کہ وضو میں نیت فرض نہیں نیت کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا بھئی باقی عبادتوں میں تو آپ کہتے ہیں مثلا نماز ہے روزہ ہے وغیرہ ان میں نیت نہ کرو تو نماز ہی نہیں ہوئی روزہ ہی نہیں ہوا کیا ہوا نماز ہی نہ ہوئی اور روزہ ہی نہ ہوا تو اس سے تو کیا معلوم ہوا کہ عمل کس پر موقوف ہو گیا نیت نیت ہے تو عمل ہے نیت نہیں تو عمل بھی نہیں بات تو پھر وہیں آگئے ہم جواب دیتے ہیں کہ بھئی دراصل یہ عبادات محضہ جو ہیں وضو تو عبادت بھی تھا اور وسیلہ بھی تھا مالنا نماز کے لئے بعض عبادات محضہ ہیں مالنا جیسے نماز روزہ وغیرہ عبادات محضہ کے اندر مقصود ہی ثواب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ثواب ہی مقصود ہوا کرتا ہے تو وہاں پر جب نیت نہیں کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا تو مقصود فوت ہوا جب چیز کا مقصود فوت ہو جائے تو وہ چیز ہی گویا کیا ہو گئی فوت ہو گئے اسی لئے ہم نے کہا کہ نیت کے بغیر ان کے یہ نماز ہی صحیح نہیں روزہ ہی صحیح نہیں بھئی کیونکہ مقصود فوت ہو گیا اور جب مقصود نہیں ہے تو وہ عمل بھی لا عمل کی طرح ہوا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں ماما فی سائر العبادات المحضہ تھی اور ساری عبادتیں محضہ جو ہیں فل مقصود فی حد ثواب ان کے در مقصود ثواب ہوتا ہے فیدہ خلط آنیس ثواب جب وہ خالی ہو گئیں ثواب سے بدونی نیتی بغیر نیت کے فاتل جواب ہوئے ایزا تو جواب بھی خوت ہو گیا بی حاضی الوطیرتی اس طریقے پر لا بی انہا نفت دالن علا فوت الجواز نہ اس وجہ سے کہ وہ جو نفت ہے وہ دلالت کر رہی ہے جواب کے خوت ہونے پر نفت نے تو صرف کس بات پر دلالت کی تھی وہ بھی نیت کی وجہ سے اور سزا ملے گی وہ بھی نیت کی وجہ سے ملے گی تو اس نے صرف حکم اخروی بتایا اور باقی ہے جو دنیاوی حکم ہم نے لگایا کہ نماز ہو گی نہیں روزہ ہو گئی نہیں بھئی کیوں لگایا ہے حکم کیونکہ ان کے اندر مقصودی ثواب تھا جب ثوابی نہ ملا تو مقصود فوت ہو گیا اور جب مقصود نہیں تو وہ عمل بھی کس کی طرح ہوا لا عمل کی طرح ہوا بھئی صورت سمجھ میں آگئی تو لہذا نفس نے اس بات پر دلالت نہیں کی کہ یہ ان کا عمل جو ہے وہ بغیر نیت کے پائے ہی نہیں جائے گا بلکہ ثواب کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اب یہ حکم لگا دیا گیا کہ یہ عبادت گویا کہ پائی ہی نہیں گئی وَقَوْلِهِ علیہ السلام اور جیسے حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے وَرُفِعَانْ أُمَّةِ الْخَطَأُواً نِسِّعَانْ خَطَاءُ ہے آپ کی کتابوں میں ہاں علیہ پر حمزہ ہونا چاہیے وَرُفِعَانْ أُمَّةِ الْخَطَأُواً نِسِّعَانُ دور کر دیا گیا ہے اٹھا دیا گیا ہے میری امت سے خطا اور نسیان کو غلطی اور بھول چوک کو بھئی میری امت سے اٹھا دیا گیا ہے اچھا آپ دیکھئے فَإِنَّا ظَاہِرَهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَطَأَواً میری امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں میری امت سے غلطی اور بھول چوک کو اٹھا دیا گیا ہے تو ظاہر کا تو یہ معنی ہے میری امت سے کبھی غلطی نہیں ہوگی میری امت سے کبھی بھول چوک نہیں ہوگی یہ حقیقی معنی ہے لیکن یہ حقیقی معنی تو کیا ہے درست نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں حقیقی معنی تو یہ ہے کہ یہ بھول چوک جو ہے اور غلطی جو ہے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں پائے جائے گی وہ وہ قذبن باطلون اور یہ معنی تو جھوٹ ہے باطل ہے فَيُحْمَلُوا عَلَى پس لہذا اس کلام کو محمول کیا جائے گا کہ اَنَّ حُکْمَهُ فِي الْآخِرَتِ اَعْنِ الْمَأَسَّ مَمَرْفُوعٌ کہ اس کا حکم آخرت کے اندر یعنی گناہ یہ مرفو ہے مالانا یہ کیا ہے مرفو ہے بھئی یعنی غلطی ہو جائے یا بھول چک سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس صورت میں آخرت میں معافضہ نہیں ہوگا بھئی صورت سمجھ میں آگئی گناہگار نہیں ہوگا وہ شخص بھئی کیونکہ اس نے باقائدہ نیت کے ساتھ یہ کام نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہوا یا بھول چک سے ہوا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں آخرت کے حکم یعنی یہ بیان ہو رہا ہے کہ آخرت کے اندر وہ گناہگار نہیں ہوگا گناہگار ہونے کا حکم جو ہے وہ مرفوع ہے اٹھا دیا گیا وَأَمَّا فِي الدُّنِيَا بَاقِ دُّنِيَا کے اندر فَغُورْ مُحُ بَاقِن بَئِ کہ اس کا زمان جو ہے وہ باقی ہے فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ کس کے اندر حُقُوقِ الْعِبَادِ حُقُوقِ الْعِبَادِ میں اس کا زمان اب بھی باقی ہے بھئی غلطی سے کسی کو نقصان کسی کا پوکر دیا تو وہ نقصان کا زمان دینا پڑے گا غلطی سے کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا ارادہ نہیں تھا بھئی تو غلطی سے قتل ہوا تو آماناند دیت دینا پڑے گی سورت سمجھ میں آگئے تو حُقُوقِ الْعِبَادِ میں اس کا زمان باقی ہے آخرت میں اس کا مواقضہ نہیں ہوگا غلطی سے قتل ہوا ہے آخرت میں اب اسے قتل کی سزا نہیں ملے گی بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو اس میں گناہ نہیں ہے آخرت کا حکم یعنی اب اس کو غلطی سے قتل ہو گیا تو گناہ نہیں لیکن قتل کا گناہ نہیں ہے مالا نا ترکِ احتیاط کا گناہ ہوگا اسے احتیاط کرنی چاہیے تھی وہ احتیاط کرتا تو یہ قتل نہ ہوتا تو ترکِ احتیاط کا گناہ تو ملے گا لیکن اس قتل کا گناہ نہیں تو کہتے ہیں فغور موہو باقن فی حقوقِ الْعِبَادِ تو اس کا جو زمان ہے وہ باقی ہے حقوقِ الْعِبَادِ کے اندر البتتَ قطعی طور پر وَقَضَافِ فَسَادِ صَوْمِ بِالْعَقْلِ خَطَعًا وَفَسَادِ صَلَاتِ بِالْتَقَلُمِ خَطَعًا اور اسی طرح روزے کے فاسد ہو جانے کے اندر غلطی سے کھانے کی وجہ سے وَفَسَادِ صَلَاتِ اور نماغ کے فاسد ہونا بِالْتَقَلُمِ خَطَعًا غلطی سے تکلم کرنے کی وجہ سے سمجھ میں آیا بھئی روزے میں غلطی سے کھا لے کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے آخرت میں معاخضہ نہیں لیکن دنیا بھی حکم ہے روزہ فاسد ہو جائے گا اب اس کی قضاء کرے گا کیا کرے گا غلطی سے کھا لے آپ کہیں بھئی غلطی سے کھاتے ہیں ہم نے تو یہ سنا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح سنایا ہے نہیں سنا بھئی وہ غلطی کی بات نہیں وہ بھول چوک کی بات ہے بھول اور غلطی میں یہ فرق ہے غلطی میں خیل یاد ہوتا ہے ارادہ نہیں ہوتا فیل یاد ہوتا ہے عمل یاد ہوتا ہے ارادہ نہیں اور بھول چوک میں عمل ہی یا فیل ہی یاد نہیں ہوتا ہاں ارادہ ہوتا ہے اس کا عقص ہے مارا نا غلطی میں غلطی میں خیل یاد لیکن ارادہ نہیں اور بھول چک میں فیل فیل نیات اور ارادہ ہے بھئی ارادہ ہوتا ہے بھئی تو وہ غلطی کی بات نہیں ہے جو آپ نے سنیا وہ بھول کی صورت میں ہے بھول کیسے بھئی آپ کا روزہ ہے آپ بھر آئے اور خیال ہی نہیں رہا آپ کو روزہ کا پانی پڑا ہوا تھا آپ نے پانی اٹھایا اور پی گئے بھئی بعد میں خیال آیا تو دیکھو یہ یہ بھول میں آپ نے کیا کیا ہے پانی پیا اس صورت میں روزہ نہیں چوٹے گا لیکن ایک ہے غلطی سے آپ وضو کر رہے تھے مالانہ وضو کے در بھئی آپ کو روزہ یاد ہے اچھی طرح آپ کلی کر رہے تھے غلطی سے کیا ہوا کچھ پانی پیٹ میں چلا گیا صورت سمجھ میں آگئے تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا مالانہ دیکھو پانی حلق میں چلا گیا روزہ یاد تھا لیکن پانی وہ جو حلق میں گیا اس کا ارادہ نہیں صورت سمجھ میں آگئے اور بھول کر پانی پیا تھا اس وقت روزہ یاد نہیں تھا ہاں پانی ارادے سے پیا بھئی تو فرق سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَا فِي فَسَادِ سَوْمِ بِالْاَقْلِ خَطَانِ اور اس طرح روزہ کے فاسد ہونے کے اندر بھئی بِالْاقْلِ خَطَانِ غلطی سے کھانے کی وجہ سے وَفَسَادِ سَلَاةِ بِالْتَقَلْمِ خَطَانِ اور اسی طرح نماز کا فاسد ہو جانا غلطی سے تقلم کرنے کی وجہ سے بھئی آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کا ساتھ کمرے میں آیا داخل ہوتے ہی آپ کی توجہ نہیں تھی آپ نے کہا وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ سمجھ میں آیا بھئی نماز کا تو خیال تھا آپ نماز میں ہیں لیکن غلطی سے کیا ہوا بے دھیانی میں آپ نے جواب دی دیا مانانا تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی تو کہتے ہیں فَلَایَ سِخُدْ تَمَسُكُ بِهِ لِشَافِعِ رَحْمَلَ فِي بَقَعِ صلاتی وصومی پس لہٰذا ذہی نہیں ہے استضلال کرنا اس کے جو امام شافیر رحمہ اللہ کا نماز اور روزے کے باقی ہونے کے اندر امام شافیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نماز اور روزے کے اندر جیسے نماز اور روزے کے اندر روزے کے اندر اگر غلطی سے کھا لیا یا نماز کے اندر غلطی سے تقلم کر لیا تو اس صورت میں یہ باقی رہیں گے اس لیکن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا رفع عن امتی الخطأو رفع عن امتی الخطأو ونسیانو ہم کہتے ہیں یہ اخروی حکم کی بات بیان ہو رہی ہے کہ اخروی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہاں دنیا بھی حکم لگے گا والا نا صورت سمجھ میں آئے بھئے فَتَمَّ الْآنَ بَيَانُ الْمَوَاضِعِ الْخَمْسَةِ اللَّتِ عَلَى اَسْتِقَرَاءِ الْمُصَنِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى پس پورا ہو گیا اب تک اب پورا ہو گیا ان پانچ جبوں کا بیان مصنف رحم اللہ کے استقراء پر اس طرح قراء کا معنی ہے تلاش و جستجو مصنف رحم اللہ نے کیا کیا استقراء کیا تلاش کی ذریعے پانچ قرینے ذکر کیے جن کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے حقیقت کو چھوڑ کر کس کی طرف چلتے ہیں مجاز کی طرح مجاز پر عمل کرتے ہیں وَفِهِ قَلَامُنْ كَمَا لَاِقْفَى اور اس کے اندر کلام ہے جیسے کہ مخفی نہیں ہے جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں سمجھا ہے شارع نے وہاں بھی شروع میں بھی جب یہ بہت شروع ہونے لگی ذکر کیا تھا عَلَى اَزَّعَ مَا هُو بَي مصنف نے کہا یہ گمان ہے کہ یہ پانچ قرینے ہیں حالانکہ یہ بات درست زہم کا لفظ استعمال کیا تھا اب پھر کہہ رہے ہیں اس کے اندر کلام ہے جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کیا مراد ہے کہتے ہیں شاید شارع کی مراد یہ ہے کہ جو مصنف نے کہا کہ پہلی قسم کیا کونسا قرینہ ذکر کیا کہ ابھی حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے کس کی وجہ سے دلالتِ عُرْف کی وجہ سے دوسرا کیا تھا دلالتِ لفظ کی وجہ سے کہتے ہیں دلالتِ لفظ بھی داخل ہے دلالتِ عُرْف میں دلالتِ لفظ بھی داخل ہے کس کے اندر دلالتِ چنانچہ اسی کی طرف آگے اشارہ انہوں نے کیا تھا اور کہا تھا کہ عُرْف میں مچھلی بیچنے والے کو بوشت بیچنے والا نہیں کہتے دیکھو عُرْف کی بات آگئے یا نہیں تو یہ بھی اسی میں داخل ہے اور اسی طرح آگے کہا تھا کلام کے چلاو کی دلالت کی وجہ سے کہتے ہیں یہ بھی دلالت عرف میں داخل ہے اس لیے کیونکہ خود آگے ذکر کیا شارع نے کسی شخص نے کہا تلق امراتی انکن ترجلن کہتے ہیں یہ انکن ترجلن یہ لفظ عرف کے اندر کس لیے بولا جاتا ہے مخاطب کو کسی فعل کے اندر آجز کرنے کے لیے اس کی آجزی کو ظاہر کرنے کے لیے سورت سمجھ میں آگئی بھئی آگے دیکھئے مرانا وَالتحریمُ الْمُضَافُ عِلَى الْاَعْيَانِكَ الْمَحَارِمِ وَالْخَمْرِ حَقِيقَةٌ عِندَنَا خِلَافًا لِلْبَعْضِ اور وہ تحریم جس کی نسبت کی گئی ہو اعیان کی طرف کل محاریمی جیسے کہ محاریم ہیں اور خمر ہیں یہ حقیقت ہے ہمارے نزدیک وہ تحریم ہمارے نزدیک کیا ہے وہ تحریم حقیقت ہے خلاف عن الواز وخلاف بعض کی کہ ان کے نزدیک حقیقت نہیں مجاز ہے بھئی بھئی آگے یہ بتلائیں گے مصنف بھئی کہ بعض اوقات بھئی تحریم کی نسبت فیل کی طرف کرنے کے بجائے عین یعنی ذات کی طرف کر دی جاتی ہے کس کی طرف ذات کی طرف بھئی تحریم کی نسبت تو فیل کی طرف ہونی چاہیے یہ فیل حرام ہے یہ فیل حلال ہے جائز ہے کس کی طرف ہونی چاہیے حلال ہے حرام کی طرف ذات کی طرف نہیں ہونی چاہیے لیکن باوقات ذات کی طرف کر دی جاتی ہے جیسے مانانا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خرمت علیکم امہاتکم خرمت علیکم امہاتکم تم پر تمہارے ماں حرام کر دی گئی ہیں تو اب خرمت کی نسبت کس کی طرف ہوئی ماں کی طرف عین کی طرف ذات کی طرف ہوئی مانانا خرمت کی نسبت فیل کی طرف نہیں فیل کی طرف ہوتی تو یوں کہا جاتا خرمت علیکم نکاح امہاتکم فعل نکاح تمہاری ماں سے جو نکاح ہے اس کو تم پر کیا کر دیا گیا ہے حرام کر دیا گیا ہے لیکن یہاں عین کی طرف نسبت کی گئی تحرین کی اسی طرح حدیث کی آتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے مولانا خمر حرام کر دی گئی ہے اپنی ذات کی وقت بعد سی گئی تو یہاں بھی خرمت کی تحرین کی نسبت کس کی طرف ہوئی عین کی طرف اگر فعل کی طرف ہوتی تو کیسے ہوتا کلام خرمہ شرب الخمری خمر کا بینہ حرام کیا گیا ہے تو یہاں آبت لائیے بھئی ان مثالوں کے اندر بھئی کس کی طرف تحرین کی نسبت کی گئی یا عین کی طرف یا فعل کی طرف عین کی طرف بھئی کس کی طرف تو آپ یہ جو عین کی طرف تحرین کی نسبت کی جائے تو یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے تو بعض علماء نے کہا یہ مجاز ہے مصنف ان کو رد کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں جب تحرین کی نسبت عین کی طرف کی جائے تو یہ ہمارے نزدیک کیا ہے حقیقت ہے یہ حقیقت پر محمول ہوگا کلام مجاز نہیں ہے یہ یہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں اور تحرین جس کی نسبت کی گئی ہو آعیان کی طرف یعنی عین کی طرف کل محارمی والخامری جیسے کہ محارم اور خمر ہے حقیقت محارم بھئی وہ محرم کی جمع ہے جن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے کل محارمی والخامری جیسے کہ محارم اور شراب ہیں تو یہ جو تحرین ہے جس کی نسبت کی گئی ہے آعیان کی طرف حقیقت عندنا یہ تحرین کیا ہے حقیقت ہے ہمارے نزدیک خلافاً للبازی بخلاف بعض علماء کے شارح بتلا رہے ہیں کہ جملت مبتدات کہ یہ حاضی ہی جملت مبتدات یہ جملہ ہے الگ جملہ ہے تتمت لقاولی اور یہ تکمیلہ ہے اس کے لئے تکمیل کر رہے ہیں تو یہ تکمیلہ ہے لقاولی متانف کے قول اس قول کا وابی دلالت محل الکلامی کہ کبھی کبھارت حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے کسی وجہ سے محلے محلے کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے یہ جملہ اس کا تتمہ ہے کس کیا ہے تتمہ ہے مانانا یہ دراصل رد کر رہے ہیں بعض علماء پر بھئی بعض علماء نے کہا کہ یہ تحرین جو ہے اس کا عطف ماں قبل میں جو مثالیں گزری ان پر ہیں مانانا کہ قولی علیہ السلام وقولی علیہ السلام جیسے وہ مثالیں تھیں اس پانچویں قرینے کی یہ بھی کیا ہے مثال ہے کس کی پانچویں قرینے کی مانانا متشارح فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ اس کی مثال نہیں ہے یہ اسی سے متعلقہ بات تو ہے لیکن اس کی مثال نہیں یہ اس کا تتمہ ہے مانانا تو کہتے ہیں یہ الگ جملہ ہے اور تتمہ ہے مصنف کے قول وَبِدَلَالَتِ مَحَلِّ الْقَلَامِ اس کا تتمہ ہے جِئَ بِهَا رَدًّا لِزَعْمِ الْبَعْدِ اس کو لائے گیا بعض لوگوں کے گمان کو رد کرنے کے لئے فَإِنَّهُمْ زَعْمُوا اس لئے کیونکہ انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اِنَّ تَحْرِيمَ الْمُزَافَئِ الْعَيْنِ کہ وہ تحرین جس کی نسبت کی جائے عین کی طرف کل محارمی فی قولی تعالیٰ جیسے کہ محارم ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائن وَالْخَمْرِ اور جیسے کہ خمر ہے فی قولی علیہ الصلاة والسلام حضور علیہ الصلاة والسلام اس قول کے اندر حرمت الخمر لعائنی حرام کر دی گئے ہیں شراب کو اس کی ذات کے اعتبار سے مجازن یہ خبر ہے مولانا اَنَّ تَحْرِيمَ الْمُزَافَئِ الْعَيْنِ مجازن بیچ میں صرف مثال ذکر کی تھی کہ یہ جو تحرین جس کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے عین کی طرف یہ مجاز ہے بعض لوگوں کا یہ گمان تھا اَنِ الْفِعْلِ یہ تحرین مجاز ہے کس سے فیل سے یعنی تحرین کی نسبت ذات کی طرف ہے لیکن دراصل تحرین کس چیس کی کی جا رہی ہے فیل کی فیل کی اسی تحرین ہے اَيْ كَافِتْ اَيْنِكَاحِ اُمَّهَاتِكُمْ وَشُرْبِ الْخَمْرِ یعنی یہ امہات کے نکاح کو حرام کر دیا گیا ہے اور شراب کے پینے کو حرام کر دیا گیا ہے تو یہ مجاز ہے فیل سے مولانا فَتَكُونُ الْحَقِيقَةُ مَتْرُوقَتًا بِدَلَالَةِ مَحَلِّ الْكَلَامِي پس حقیقت کو چھوڑ دیا گیا کس کی وجہ سے محلِ کلام کے محلِ کلام خود دلالت کر رہا ہے بھئی حقیقت مراد نہیں ہے کیونکہ تحرین کی نسبت تو فیل کی طرف ہونی چاہیے تھی اور یہاں کس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے عین کی طرف کی جا رہی ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ حقیقت پر کلام محمول نہیں ہے کہ ان سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے اور شراب کے حرام ہونے کا کیا معنی ہے کہ اس کا پینہ حرام ہے تو یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ مجاز ہے اور یہ کس سے پتا چلا محلِ کلام کی دلالت سے یہ بعض علماء کی تقریب چل رہی ہے بعضوں نے یہ گمان کیا تھا کہ انہی کی تقریب چل رہی ہے وہ کہتے ہیں محل جو ہے وہ تو عین ہے محارن اور خامر یہ تو عین ہے لا اقبل الحرمتہ یہ حرمت کو قبول نہیں کرتے لِعَنَّ الْحِلَّ وَالْفُرْمَتَ مِنْ اَوْصَافِ الْفِعْلِ اس لیکن کہ حلال ہونا اور حرام ہونا کس کے اوصاف میں سے ہیں فیل کے اوصاف میں سے ہیں تو جواب دے رہے ہیں اب شعرِ ذکر کرتے ہیں بھئی فرماتے ہیں فَقُلْنَا نَحْنُ اِنَّ حَذِهِ الْحُرْمَتَ عَلَى حَالِهَا وَحَقِيقَتِهَا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حرمت ہے اپنے حال اور اپنی حقیقت پر ہی ہے لِعَنَّهُ عَبْلَغُ مِنْ اَنْ يَقُولَ حُرِّمَتْ نِكَاحُهُمْ مَحَاتِكُمْ اس لیے کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے یہ کہنے سے حُرِّمَتْ نِكَاحُمْ مَحَاتِكُمْ ایک ہے کہ یوں کہا جائے حُرِّمَتْ نِكَاحُمْ مَحَاتِكُمْ تمہاری ماں کے نکاح کو کیا کر دیا گیا تم پر حرام کر دیا گیا اور یہ کیا کہ تمہاری ماں کو تم پر حرام کر دیا گیا یہ ابلغ ہے مولانا کیا ہے ابلغ ہے نحی کے اندر وزالک اور یہ اس وجہ سے لِعَنَّ الْخُرْمَتَ نُعَانِ یہ کیونکہ حُرْمَتْ دو قسم پر ہے نَوْ يُلَاقِ الْفِعَلَى ایک وہ نوع ہے جو فیل کے ساتھ ملتی ہے یعنی کبھی تحریم حُرْمت جو ہے وہ فیل کے ساتھ ملتی ہے جیسے مثال کیا ذکر ہوئی بھئی حُرْمَتْ نِكَاحُ وُمَّهَاتْ یہاں نہیں کس کے ساتھ مل گئی فیل کے ساتھ اور کبھی نہیں کس کے ساتھ ملتی ہے عین کے ساتھ جیسے حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتْ تو کہتے ہیں اس سے کیونکہ حُرْمَتْ دو قسم پر ہے نَوْ يُلَاقِ الْفِعَلَى ایک وہ نوع ہے جو فیل کے ساتھ ملتی ہے فَيَكُونُ الْعَبْدُ مَمْنُوعَنْ وَالْفِعْلُ مَمْنُوعَنْ عَنْهُ تو اس صورت میں عبد بندہ جو ہے وہ ممنوع ہوا روکا گیا ہوا روکا گیا ہے وَالْفِعْلُ مَمْنُوعَنْ عَنْهُ اور فیل کیا ہو جاتا ہے ممنوع عنہ یعنی اس سے روکا گیا ہے جبکہ فیل کیا ہوتا ہے بندہ ممنوع ہوتا ہے اور فیل ممنوع عنہ ہو جاتا ہے جبکہ وہ محل اپنے حال پر باقی رہتا ہے یعنی اس میں فیل کی قابلیت ہوتی ہے فیل کو وہ قبول کر سکتا ہے وَالنَوْ نَوْتُوسِ قِسَمْ نَوْ يُلَاقِ الْمَحَلَّةِ کہ وہ حرمت کس کے ساتھ ملتی ہے محل کے ساتھ فَيُخْرِجُ الْمَحَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا تو وہ محل کو مباح ہونے سے نکال دیتی ہے وہ محل مباح رہتا ہی نہیں بلکہ وہ محل ہی کیا ہو جاتا ہے حرم وَسَارَ الْعَيْنُ مَمْنُوعًا اور وہ عین ہی کیا ہو جاتی ہے ممنوع وَالْعَبْدُ مَمْنُوعًا عنہو اور بندہ ممنوع عنہو اس سے روکا گیا ہے وَحَاذَا أَبْلَغُ الْوَجْهَنِ فِي الْمَنْعِي اور یہ دو وجہوں میں سے زیادہ بلیغ ہے منع کے اندر بھئی دو وجہوں میں فَإِنَّ الْأَوَّلَى اسے کیونکہ پہلا جو ہے كَمَا يُقَالُ لِلْتِفْلِ جیسے کہا جائے بچے سے لا تأخل القبضہ روٹی نہ کھاؤ وَهُوَ بَيْنَا يَدَيْهِ اور حال یہ ہے کہ روٹی اس کے سامنے ہے اب دیکھئے بچے کو روٹی کھانے سے منع کیا گیا لیکن روٹی اس کے سامنے ہے تو اب بھی اسے کیا کیا جا سکتا ہے کھایا اس میں صلاحیت ہے اب جس کو کیا کیا جائے کھایا جا سکتا ہے وہ کھائی جا سکتی ہے وَالثانی اور دوسری قسم یہ ہے كَمَا يُرْفَعُ الْخُبْزُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ کہ جیسے روٹی اس کے سامنے سے اٹھا لی جائے وَيُقَالُ لَهُ اور اس سے کہا جائے لَا تَأْكُلْ نَخْعُ بَيْ سمجھا ہے تو دیکھو اب محل ہی وہ روٹی ہی اس میں صلاحیت کھانے کی نہیں رہی اس کے سامنے ہی موجود نہیں ہے کیا سکھائے اس کو بھئی اگر سامنے ہوتی تو وہ کھا سکتا سامنے ہی نہیں تو اس کو کھا بھی نہیں سکتا تو کس کے اندر نہیں ابلغ ہے زیادہ روکنا کس صورت میں ہے بھئی جب اس کے سامنے سے روٹی اٹھا لی جائے تو کہتے ہیں فَهُوَ بِمَنْزِلَتِن نَخْي وَنْنَصِي تو یہ کس کے درجے میں ہے نفی اور نسخ نفی اور نسخ نفی کے معنی میں ہے بھئی ایک ہی معنی ہے دونوں کا تو یہ نفی اور نسخ کے معنی میں ہے وَهُوَ اَبْلَغُ مِنَ النَّحِي اور یہ ابلغ ہے نحی سے مِنَ النَّحِي الْحَقِيقِي عَلَى مَا مَرَّ تَقْرِیرُهُ نحی حقیقی سے زیادہ بلیغ ہے بنابر جس کی تقریر گزر گئی بھئی نحی کی بحث کے اندر بھئی کہ تحریم کی نسبت کس کی طرف ہو اعیان کی طرف ہو تو یہ نحی کے اندر زیادہ بلیغ ہے مالانا زیادہ بلیغ ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی وَقَالَ بَعْذُ الْمُعْتَزِلَتِي اور بَعْذِ مُعْتَزِلَتِي نے کہا کہ انہو مجمل ان کی یہ مجمل ہے مالانا یہ جو تحریم کی جب نسبت کس کی طرف کی جائے اعیان کی طرف تو اس سورت میں یہ مجمل ہے بھئی کیوں مجمل کہتے ہیں لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا يَكُنُوا حَرَامًا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عین جو ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِیرِ الْفِعْلِ فَضَرُورِي ہے کہ فیل کو مقدر نکالا جائے بھئی وَهُوَ غَيْرُ مُعَيَّنِينَ اور وہ تو غیر معین ہے کوئی معین فیل نہیں بھئی مقدر نکالنا ہے جو بھی نکال لیں لِسْتِوَائِ جَمِعِ الْأَفْعَالِ فِيهِ اس وجہ سے کہ تمام افعال اس کے اندر برابر ہیں کوئی بھی فیل مقدر نکالا جا سکتا ہے تو لہٰذا اب وہ متعین نہیں فیل تو لہٰذا فَيَجِبُ الْتَوَقْفُو تو اس میں توقف واجب ہے شارع فرماتے ہیں وَهُوَ خُلْفٌ اور یہ درست نہیں ہے بھئی یہ درست نہیں ہے بھئی غلط اور غلط کو کہتے ہیں بھئی یہ غلط ہے درست نہیں ہے مَنْ شَأُوهُ سُوءُ الْفَحْمِ اور اس کا باعث کیا ہے سُوءِ فَحَم ہے یعنی غلط سمجھنا ہے بھئی کیا ہے غلط سمجھنا اس کا باعث ہے بھئی فیل جب ایک موقع محل کے مطابق کیا کیا جا سکتا ہے کوئی فیل ہر فیل تو نہیں موقع محل کے مطابق فیل کو مقدر نکالا جاتا ہے تو یہاں بھر بھی کیا کیا جائے گا موقع محل کے مطابق فیل کو مقدر نکالا جائے گا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں نکاح مقدر نکالا جائے گا پہلی صورت میں اور دوسری میں شرب شراب کا پینہ جو ہے وہ حرام ہے صورت سمجھ میں آگئی تو ایک صورت کے اندر ایک صورت میں ہے کہ نہیں کی یعنی خورمت کی نسبت کس کی طرف کی جائے فیل کی طرف ایک صورت ہے کہ خورمت کی نسبت کس کی طرف کی جائے عین کی طرف اور زیادہ ابلغ کیا ہے کونسی صورت ہے کہ خورمت کی نسبت کس کی طرف کی جائے عین کی طرف یعنی وہ عین ہی ممنوع ہو گیا وہ مباہ ہونے سے نکل گیا کیا ہوا مباہ ہونے سے نکل گیا اور ممنوع بن گیا مالانا یعنی جیسے دیکھو یہ نکاح کی بات تھی خورمت علیکم امہاتکم تو یہاں خورم تحریم کی نسبت کس کی طرف کی گئی امہات کی طرف کی گئی یعنی یہ امہات جو ہیں اب یہ محل نکاح ہونے سے ہی خارج ہو گئی مالانا کیا ہو گئی محل نکاح ہونے سے ہی خارج ہو گئی یعنی یہ کسی صورت میں نکاح یہاں ممکن ہی نہیں نکاح ہوئی نہیں سکتا جبکہ اگر نہیں کس پر داخل تحریم کی نسبت کس کی طرف ہوتی شیل کی طرف یعنی نکاح کی طرف تو اس صورت میں نکاح سے روکا تو گیا ہے لیکن اس محل کے اندر کیا ہوتی نکاح کی صلاحیت ہوتی مالانا کیا ہوتی نکاح کی صلاحیت ہوتی بھئی تو جب حسین کی طرف کی خرمت تحریم کی نسبت کر دی تو اب وہاں پر نکاح کی نکاح کا امکان ہی نہیں کی کوئی صورت نہیں بھئی آگے دیکھئے وَلَمَّا فَرَغَانْ بَيَانِ الْحَقِيقَتِ وَالْمَجَازِ اَوْرَدَ بِزَيْلِهِمَا بَحْثَ حُرُوفِ الْمَعَانِي اور جب مصنف رحم اللہ حقیقت اور مجاز کے بیان سے فارغ ہوئے تو اَوْرَدَ بِزَيْلِهِمَا تُلْ لَائِ ان کے دامن میں یعنی ان کے تخت میں بحث حروف المعانی حروف معانی کی بحث کو فقال اپس فرمایا وَيَتَّصِلُ بِمَا ذَكَرْنَا حُرُوفُ الْمَعَانِي اور متصل ہے اس کے ساتھ جو ہم نے ذکر کیا کیا متصل ہے حروف معانی بھئی حروف معانی بھی اسی کے ساتھ متصل ہیں اسی سے متعلق ہیں بھئی جو ہم نے ذکر کیا کیا ذکر کیا تھا ہم نے یہ جو ہم نے حقیقت اور مجاز کی بہت ذکر کی اسی سے متصل ہیں حروف معانی بھی ملے ہوئے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ وہ حروف جن کے معانی ہیں حروف نکر آیا لہا معانی لہا خبر مقدم معانی مبتدہ مؤخر جملہ اسمیان نکرہ کے بعد آیا یہ اس کی صفت بنے گا بھئی تو ایسے حروف جن کے معانی ہیں بھئی کون سے حروف کہتے ہیں یہ الحروف نحویت العاملت وغیر العاملت یہ وہ حروف نحویت ہیں جو عامل ہیں اور غیر عامل ہیں بھئی حروف آپ جانتے ہیں کچھ عمل کرتے ہیں کچھ عمل نہیں کرتے حروف جار رہے ہیں وہ عمل کرتے ہیں جار دیتے ہیں حروف عاطفہ ہیں وہ عمل نہیں کرتے بھئی سارے حروف یہ سب آگئے بھئی فَإِنَّ فِي إِذَا كَانَتْ بِمَانَتْ ذَرْفِيَتِ تَكُونُ حَقِيقَةً فَإِنَّ فِي إِذَا كَانَتْ بِمَانَتْ ذَرْفِيَتِ تَكُونُ مَجَازًا گھر کے زید کے گھر کے اندر ہونے کا فائدہ کس لفظ نے دیا فِي نے فِي نے بتلایا کہ یہ دار زرف ہے زید کے لئے یعنی زید اس کے اندر ہے تو یہ فِي کا حقیقی معنی ہے وہ زرفیت کے لئے آتا ہے بتلاتا ہے کہ جس پر داخل ہو رہا ہے وہ زرف ہے ما قبل کے لئے بھئی ما قبل کے لئے کیا ہے زرف اور کبھی یہ فِي بمانِ عَلَى کے آتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ فرعون کا قول ذکر ہے جو جادوگروں سے اس نے کہا لَوْسَلِّ بَنَّكُمْ فِي جُزُعِ النَّخْلِ میں البتہ تمہیں ضرور سولی دوں گا فِي جُزُعِ النَّخْلِ اَيْ عَلَى جُزُعِ النَّخْلِ خجور کے تنوں پر تو یہ فِي بمانِ عَلَى کے ہے یہاں فِي کس معنی میں ہے عَلَى کے معنی میں ہے تو یہی بات بتلا رہے ہیں بھئی کہ یہ ان حروف کو لے کر آئے حقیقت اور مجاز کے بعد کیونکہ ان کا تعلق حقیقت اور مجاز سے ہے یہ کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوں گے اور کبھی دوسرے معنی میں اگر اپنے حقیقی معنی میں ہو موضوع لہو میں ہو تو یہ ہے حقیقت اور اگر دوسرے معنی میں ہو تو یہ مجاز ہیں جیسے فِي ذرفیت کے لیے آئے تو وہ حقیقت ہے اور عَلَى کے معنی میں آئے تو وہ مجاز ہے فَإِنَّ فِي اِذَا قَانَتْ بِمَعْنَ زَرْفِيَتِ بس بے شک یہاں فِي جو آیا نا فِي اسے لفظ فِي مراد ہے سمجھ میں آیا اس لئے اِنَّ کا یہ اسم ہے فَإِنَّ فِي اِذَا قَانَتْ بِمَعْنَ زَرْفِيَتِ بس بے شک فِي جب وہ زرفیت کے معنی میں ہو تَقُونُ حقیقتاً تو وہ حقیقت ہوگا وَإِنْ قَانَتْ بِمَعْنَ عَلَى اور اگر وہ عَلَى کے معنی میں ہو تَقُونُ مَجَازًا تو پھر یہ کیا ہوگا مجاز ہوگا وَعَلَى حَاظَ الْقِيَاسُ اور اسی پر قیاس ہے یہ نہیں اسی پر قیاس کر لیجئے وَحْتَرَزَ بِهَا عن حروف المبانی اور احتراز کیا اس کے لئے مصنف نے حروف مبانی سے آنی حروف الْحِجَاءِ موضوعاتی لِغَرْزِ تَرْقِي بِلَا لِلْمَعْنَا بھئی ایک حروف معانی ہے ایک حروف مبانی حروف معانی تو یہ جو آپ نحو کے اندر پڑھتے ہیں بھئی حروف کی مختلف اخصام جو مختلف معانی کا فائدہ دیتے ہیں بھئی کیا کرتے ہیں جو مختلف معانی کا فائدہ دیتے ہیں اور ایک حروف مبانی ہے بھئی وہ جو آپ پڑھتے ہیں قائدے کے شروع میں الف با تا سا جیم خا خا یہ سارے کیا ہیں حروف مبانی یہ کسی معانی کے لیے وضع نہیں ہے یہ ترکیب کے لیے وضع ہے کہ ان کو جوڑا جائے ان کو جوڑ جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں تو یہ حروف مبانی ہیں اور وہ جو نح میں آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہیں حروف معانی جن کو معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو ماتن نے مطن میں حروف کے ساتھ معانی کی قید لگائی معلوم ہوا کس کو نکالنا چاہتے ہیں حروف مبانی کو بھئی کیونکہ ان کو معانی کے لیے وضع کیا ہی نہیں جاتا ان کو تو ترکیب کے لیے وضع کیا جاتا ہے کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِهَا عَنْ حُرُوفِ الْمَبَانِي آنِ حُرُوفِ الْحِجَائِي اور اس کے لیے یہ معانی کی جو قید لگائی اس کے لیے احتراز کیا حروف مبانی سے یعنی کہ حروف الْحِجَائِي یعنی کہ حروفِ حِجَاء الموضوعات لغرز ترکیب وہ جن کو وضع کیا گیا ہو ترکیب کی غرص کے لیے لا للمعنى نہ کے معنى کے لیے وَقَدْ ذَكَرَ حَذَا الْبَحْثَ صَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِي وَنَحْوهُ فِي خَاتِمَةِ الْكِتَابِ وَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ اتْتِبَاعًا لِلْجَمْهُورِ اَوْلَا اور اس بحث کو ذکر کیا ہے صاحبِ منتخبِ حُسامی نے حُسامی حصولِ فقہ کی کتاب ہے جو اگلے سال آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تو صاحبِ منتخبِ حُسامی جو ہیں یعنی منتخبِ حُسامی والے نے یعنی ان کے مصنف نے اور ان جیسے اور بعض علماء نے اس بحث کو کتاب کے آخر میں ذکر کیا ہے سب سے آخر میں جا کر اور مصنف نے یہاں پر ذکر کیا حقیقت اور مجاز کے بعد اور جمہور کا بھی یہی طریقہ ہے وہ اس کو کہاں پر ذکر کرتے ہیں حقیقت اور مجاز کے بعد ہی ذکر کرتے ہیں تو ایک طریقہ تھا وہ صاحبِ منتخبِ حُسامی اور ان جیسے بعض علماء کا اور یہ یہ طریقہ ہے جمہور کا شارح فرماتے ہیں یہ طریقہ اولا ہے یہ جو جمہور والا ہے جس کی اقتداء کی مصنف نے بھی اس لئے کیونکہ اس کا اس کے ساتھ اتصال بھی ہے بھئی کبھی اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہوں گے اور کبھی مجازی معنی میں تو ان کا اتصال ہے حقیقت اور مجاز کے ساتھ تو ان کو یہیں پر ذکر ہونا چاہیے جبکہ صاحبِ منتخبِ حُسامی وغیرہ اور دیگر مصنفین جو ہیں انہوں نے کتاب کے آخر میں ذکر کیا آخر میں اس لئے ذکر کیا کیونکہ اس میں حروف کی بحث ہے اور حروف سے بحث یہ تو نحوی کا کام ہے یہ نحو کا موضوع ہے بھئی لیکن چونکہ ان پر بہت سے مسائل کا بھی دار و مدار ہوتا تھا اور مسائل پر ان حروف کے استعمال سے اثر پڑتا تھا تو مسائل کے ساتھ بھی تعلق تھا اس لئے ان کو ذکر تو کیا لیکن کہاں پر کیا آخر میں کیا بھئی وجہ سمجھ میں آئی بھئی کہ انہوں نے اس وجہ سے آخر میں ذکر کیا لیکن شارعہ فرماتے ہیں یہ طریقہ علاہ ہے کہ یہاں ان کو ذکر کیا جائے وَقَدْ ذَكَرَ حَادَ الْبَحْثَ صَاحِبُ الْمُنْتَخَبِ الْحُسَامِي وَنَحْوُهُ فِي خَاتِمَةِ الْكِتَابِ اور تحقیق ذکر کیا ہے اس بحث کو صاحب منتخب حسامی نے اور ان جیسے اور مصنفین نے فِي خَاتَمَةِ الْكِتَابِ کتاب کے خاتمے میں یعنی آخر میں وَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ اتباعًا لِلْجَمْهُورِ اور وہ جو کیا مصنف نے جمہور کا اتباع کرتے ہوئے اولا یہ کیا ہے اولا ہے کہ یہاں ذکر کیا وَلَكِنَّ اِطَلَاقَ الْحُرُوفِ عَلَى مَا ذُكِرَهَنَا تَغْلِيبٌ لیکن یہاں خروف کا جو اطلاق ہے بینابر اس کے جو ذکر کیا گیا یہ تغلیب ہے غلبہ دینا ہے بھئی یہاں خروف کی بحث ہے اور خروف ہی کو ذکر ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ کچھ اسما وغیرہ بھی بیچ میں آتے ہیں بھئی جیسے کلمات شرط اور ظرف بھئی یہ اسما ہیں بھئی ذکر کر رہے ہیں خروف کو اور بیچ میں کیا آ رہے ہیں اسم بھی بیچ میں آ رہے ہیں تو پھر انہوں نے صرف خروف کو کیوں ذکر کیا کہتے ہیں بھئی غلبہ دے دیا گیا خروف کی بہت زیادہ ہے تو ان کو غلبہ دے کر سب ہی کو کیا کہہ دیا گیا خروف کہہ دیا گیا اگرچہ سب خروف نہیں ہیں لئن کلمات شرط وظرف اس اسما ان اسی کیونکہ کلمات شرط اور ظرف جو ہیں وہ اسما ہیں ثُمَّ لَمَّا كَانَتْ حُرُوفُ الْعَجْفِ اَكْسَرَهَا وَقُوعًا قَدَّمَهَا پھر چونکہ حروف عاطف جو ہیں ان کا وہ وہ زیادہ ہیں بے اعتبار وقوع کے واقع ہونے کے قَدَّمَهَا ان کو اس لئے کیا کر دیا مقدم کر دیا بھئی سمجھے حروف عاطف جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ فیل پر بھی داخل ہوتے ہیں اسم پر بھی داخل ہوتے ہیں مفرد کے لئے بھی آتے ہیں اور جملے کے لئے بھی جملے کے عاطف کے لئے فَلْوَاوُ اس سے پہلے وَاو ذکر کریں گے کہتے ہیں فَلْوَاوُ لِمُطْلَقِ الْعَطْفِ مِنْ غَيْرِ تَعْرُزٍ لِمُقَارَنَتِنْ وَلَا تَرْتِيبِينَ کہتے ہیں وَاو جو ہے مطلق عاطف کے لئے ہے بغیر مقارنت اور ترطیب کے درپے ہوئے بھئی یاد رکھئے وہ مطلق جمع کے لئے آتا ہے کس لئے مطلق جمع کے لئے مثلا میں کہتا ہوں جَاعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ اس کلام کا کیا معنی ہے زیاد اور عمر میرے پاس آئے ہیں یہ وہ نے بتلا دیا کہ عمر بھی زیاد کے ساتھ شریک ہے اس کے ساتھ جمع ہے کس چیز کے اندر مجیعت کے فیل کے اندر باقی اس وَاو نے مقارنت یا ترطیب کا فائدہ نہیں دیا مقارنت کا کیا معنی اتحاد زمانی کہ ایک ہی زمانے میں اکٹھے آئے ہوں نہیں بھئی اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جَاعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ الگ الگ آئے ہوں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جَاعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ ترطیب کا بھی فائدہ نہیں دیا یہ معنی نہیں زید پہلے آیا ہے لفظوں کے اندر تو مجیعت میں بھی وہ پہلے ہے عمر لفظوں میں بعد میں ہے تو مجیعت میں بھی بعد میں نہیں چاہے زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں پھر بھی کہا جا سکتا ہے جا انی زیدن و عمرن اگر عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو پھر بھی کہا جا سکتا ہے جا انی زیدن و عمرن وہ انہیں صرف اتنا بتلایا کہ آنے میں دونوں شریک ہیں آنے میں تو یہ مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ اس فیل کے اندر اس مصند وغیرہ کے اندر دونوں کیا ہیں شریک ہے مالانا بس جمع ہیں پھر چاہے الگ الگ آئے ہو اکٹھے آئے ہو ایک پہلے آیا ایک بعد میں آیا جو بھی صورت ہو ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں مثلا بھئی میرے پاس عمر آ جایا ہے زید دس سال پہلے آیا تھا میں پھر بھی کہتا ہوں جانی زید و عمرن کلام صحیح ہے یا نہیں زید بھی آیا میرے پاس عمر بھی آیا صورت سمجھ میں آگئے تو دونوں ہی کٹھے آئے ہیں پھر بھی یہ کلام کہہ سکتے ہیں دونوں الگ الگ آئے ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں زید پہلے ہو عمر بعد میں ہو یا عمر پہلے ہو اور زید بعد میں ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں جانی زیدن و عمرن ایک کے آتے ہی فوراں دوسرا آگیا یا ایک کے آتے ہی بات دوسرا آیا ہر صورت کے اندر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ معنی ہے مطلقِ آج کے لئے یعنی جمع کے لئے آتا ہے تعرض کا معنی درپے ہونا پیچھے پڑنا مقارنت اور ترتیب کے پیچھے پڑے بغیر یعنی وہ مقارنت کے لئے نہیں آتا ترتیب کے لئے نہیں آتا یعنی مطلقِ شرکت کے لئے ہے فَإِنْكَانَ فِيَعَدْ فِي الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ بس اگر حسن مفرد عَلَى الْمُفْرَدْ کے اندر ہوا فَشِرْكَةُ ثَابِتَةٌ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَوْ بِهِ تو شرکت ثابت ہوگی محکوم عَلَيْهِ میں اَوْ بِهِ یا محکوم بِهِ کے اندر بھئی مصند علیہ کو کہتے ہیں محکوم عَلَيْهِ اور مصند بِهِ کو کیا کہتے ہیں محکوم بِهِ تو وہ کبھی آئے گا محلانا محکوم علیہ کے اندر شرکت ثابت کرے گا کبھی محکوم بِهِ کے اندر کبھی مصند علیہ کے اندر شرکت ثابت کرے گا کبھی مصند بِهِ کے اندر کیا کرے گا شرکت ثابت کرے گا مصنو علانا محکوم عَلَيْهِ کے اندر شرکت میں کہتا ہوں زیدن کاتب و شاعر زیدن کاتب و شاعر کاتب کون شاعر کون دیکھو تو کتابات اور شاعری یہ شریک ہیں کس کے اندر زید محکوم انالی کے اندر یا کبھی کبھار شرکت ثابت ہوگی محکوم بھی ہی کے اندر مثلا جیسے میں کہتا ہوں زید کے لئے کیا ثابت عمر کے لئے بھی کیا ثابت قیام ثابت ہے تو دونوں زید اور عمر مسند یعنی قیام کے اندر شریک ہیں بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں جب مفرد کا مفرد پراتف کیا جائے تو شرکت ثابت ہوگی محکوم انالی میں یا محکوم بھی ہی میں وَإِنْكَانَ فِيَا فِيَلْ جُمَلِ اور اگر وہ کس کے اندر آئے جملوں کے آتف میں آئے فَشْشِرْكَتُ فِي مُجَرَّدِ ثُبُوتِ وَالْوُجُودِ محضِ ثُبُوتِ وَالْوُجُودِ لیے کیا واؤ اس واؤ نے کس چیز فائدہ دیا کہ جیسے زید کے لیے قیام ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے جلوث ثابت ہے تو دونوں میں شرکت آئے کس چیز کے اندر ثبوت اور وجود کے اندر کہ جیسے یہ کلام یہ ثابت ہے اسی طرح یہ کلام بھی دور سمجھے یعنی جیسے زید کے لیے قیام ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے جلوث ثابت ہے تو کہتے ہیں فرش شرکت فی مجردی ثبوتی والوجودی و بالجملتی ہوا لا یتعرض للمقارنتی اور حاصل کلام یہ کہ ہوا یہ جو واؤ جو ہے لا یتعرض للمقارنتی یہ مقارنت کے در پہنی ہوتا کما ازا اما ہو بعض اصحابینا جیسا کہ گمان کیا ہے ہمارے بعض اصحاب نے بھئی ولا لترتیبی اور یہ بہت ترتیب کے در پہ بھی نہیں ہوتا کما زعبا ہو بعض اصحاب شافعی رہو اللہ جیسا کہ گمان کیا ہے بعض اصحاب شافعی میں بھئی فَإِذَا قِيلَ جَبْ قَحَا جَاَنِي زَيْدٌ وَعَمْرٌ کہ میرے پاس زید اور عمر آئے یہ احتملو تو یہ احتمال رکھتا ہے کہ انہما جا آکا معن کہ وہ دونوں آپ کے پاس اکٹھے آئے یا ایک دوسرے پر کیا ہو ان میں سے ایک دوسرے پر مقدم ہو دونوں احتمال ہیں دونوں صورتیں اس میں داخل ہو گئیں وَحُجَّتُ الشَّافِعِ رحم اللہ اور امام شافعی رحم اللہ کی دلیل جو حُجَّت دلیل جو ہے یعنی اصحاب شوافعی مراد ہیں بھئی ان کی دلیل جو ہے وہ قولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے نَحْنُ نَبْدَعُ بِمَا بَدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ بھئی صفا و مروہ کے درمیان ساعید کی جاتی ہے بھئی عمرے کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں بیت اللہ کے بالکل قریب بھئی اور اگر آپ نے مسجد الحرام کی تصویر دیکھی ہو مسجد الحرام بھئی وہ مسجد جس میں خانہ قعبہ ہے اس کی عمارت کی اگر تصویر آپ دیکھیں اوپر سے تصویر لی گئی ہو تو ایک برامدہ ایک طرف مسجد سے سیدھا آگے کی طرف دور تک نکلا ہوا ہے بھئی اس برامدے کے اندر ساعی کی جاتی ہے بھئی تصویر آپ اگر غور نہیں کیا آپ غور کر لینا ایک برامدہ سیدھا مسجد سے آگے تک نکل جاتا ہے اس میں سعی کی جاتی ہے اس کا جو بیت اللہ کے قریب والا کونہ ہے اس پر صفہ پہاڑی ہے اس کے نیچے بھئی اس عمارت میں اور جو دور والا کونہ ہے اس میں مروہ پہاڑی ہے اس صفہ اور مروہ کے درمیان سات چکر لگائے جاتے ہیں عمرے اور حج میں بھئی تو صفہ سے مروہ تک ایک چکر پھر مروہ سے واپس صفہ پہ پہ پہنچے تو یہ دو چکر شمار ہیں ایک چکر نہیں بلکہ دو چکر تو اس طرح ساتھ میں چکر کی انتہا مروہ پہاڑی پر ہوگی بھئی تو اب صفہ اور مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے اب سعی کی ابتدا کس سے کی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے بھئی حضور نے فرمایا نَحْنُ نَبْدَعُ بِمَا بَدَعَ اللَّهُ ہم بھی ابتدا کرتے ہیں اس سے جسے اللہ نے ابتدا کی اور اللہ کے اس قول کو اللہ کے یہ قول یہ ہیں یہ آیتوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعْعِرِ اللَّهُ صَفَا اور مروہ کیا ہیں اللہ کے شعائر میں تھے ہیں یا شعائر علامت کو کہتے ہیں اللہ کے عبادت کی علامتوں میں تو دیکھئے یہاں پر آیت کے اندر کس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے صَفَا درمیان میں وَاو آیا نمبر میں اصحابِ شوافعی کی دلیل جال رہی ہے بھئی انہوں نے کیا کہا تھا وَاو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے ترتیب کہتے ہیں دیکھئے یہ صفحہ پہلے ہے اور مروہ بعد میں وَاو کسی عاطف کیا گیا اور وَاو ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے اسی لئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نَحْنُ نَبْدَعُ بِمَا بَدَا اللَّهُ کہ ہم بھی اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے تو صفحہ سے ہم سائی شروع کرتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں بھئی فَفَحِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْهُ تَرْتِیبَةُ تو حضور علیہ السلام اس واؤ سے جو ہے ترتیب سمجھے یہ ایک دلیل ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور دوسری دلیل ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَرْقَعُوا وَسْجُدُو تو دیکھو وَرْقَعُوا وَسْجُدُو ان کے درمیان آتب کس کے ذریعے آیا وَوْ کے ذریعے اور دیکھے رکو پہلے اور سجدہ بعد میں ہے نماز کے اندر بھی رکو کا اور سجدہ پر مقدم کرنا فرض ہے تو معلوم ہوا یہ وَوْ کس لئے چیز کے لئے آتا ہے سرشیب کے لئے کہتے ہیں فَإِنَّ تَقْدِيمَا رُخُوْ عَلَى السَّجُودِ وَاجِبُ اس کے لئے کیونکہ رکو کے مقدم کرنا سجود پر یہ واجب ہے وَالْجَوَابُ جَوَابُ دے رہے مالنا کہ نہیں بھئی وہ ترطیب کا فائدہ نہیں دیتا وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ اور جواب پہلی دلیل سے یہ ہے کہ انہا نبی علیہ السلام لَعَلَّهُ فَاہِمَا تَرْطِيبَ مِن وَحِيٍ غیرِ مَطْلُوبٍ کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترطیب کو سمجھا ہو وحی غیرِ مطلوب سے غیرِ مطلوب کے ذریعے بتلا دیا گیا ہو کہ سعی کے ابتداء کہاں سے کرنی ہے صحفہ سے کرنی ہے تو شاید غیرِ مطلوب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترطیب کی سمجھ میں آئی ہو وَإِنَّمَا حَلَ عَلَى الْآَيَتِ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت و جو حوالہ دیا بے اعتباری انہ تقدیم افسی ذکری تو وہ بہیں اعتبار ہے کہ ذکر کے اندر بھی مقدم کرنا لَا يَخْنُ عَلِي الْإِحْتِمَامِ وَالْتَرْجِحِ یہ بھی احتمام اور ترجیح سے خالی نہیں بھئی بھئی دو چیزوں کو ذکر کرنا ہے دو میں سے ایک کو پہلے ذکر کیا معلوم ہو اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اس کے راجع ہونے کی وجہ سے تو راجع قرار دینے کی وجہ سے تو اگرچہ یہ بھی اس سے خالی نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ترطیب کا فائدہ نہیں دیتا تو یہاں یہ بھی احتمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وَعَنِسْتَانِ اور دوسری کا جواب ہم کیا دیتے ہیں دوسری کیا کہ وَرْقَعُ وَسْجُدُو آپ نے آیت ذکر کی کہتے ہیں کہتے ہیں اَنَّهُ مُعَارِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَلَى یہ آیت تو معارض ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے وَسْجُدِ وَرْقَعِ تو دیکھو اس آیت میں کیا ہے سجدے کا ذکر پہلے اور رقوع کا ذکر بعد میں خطاباً لِمَرْيَم اس حال میں کی خطاب ہے مریم کو فَإِنَّ تَقْدِيمَتْ سُجُودِ عَلَى الرَّقُوعِ لَيْسَ بھی فَرْضٍ بِلِجْمَعِ اس لیے کہ سجدوں کو رقوع پر مقدم کرنا بلکی جمع فرض نہیں ہے تو وہ اگر کس چیز کا فائدہ دیتا ترقیق کا پھر تو کیا ہونا چاہیئے تھا یہاں تو پتہ لگ رہا ہے کہ سجدے کا پہلے کرو اور رقوع بعد میں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی وَفِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ الْمَوْتُوعَةِ اِنْ دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقُونَ وَطَالِقُونَ اور کسی شخص کا کہنا لِغَيْرِ الْمَوْتُوعَةِ ایسی عورت سے ایسی اس کی بیوی جس سے اس نے صحبت نہیں کی وہ غیرِ موطوعہ ہے اس سے یہ کوئی شخص اپنی ایسی بیوی سے کہتا ہے اِنْ دَخَلْتِ دَارَفَانْتِ طَالِقُونَ اس دھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے اور طلاق ہے اور طلاق ہے تو یاد رکھیں اس صورت میں جب وہ گھر کے اندر داخل ہوگی تو امام آزا ابو حنیفہ رحماللہ کے نزدیک اسے ایک طلاق ہوگی اور ایک تھی وہ بائنہ ہو جائے گی کیونکہ غیرِ مذکول بھی ہا ہے غیرِ موطوعہ ہے مالانا اس کے صحبت نہیں کی گئی اور غیرِ موطوعہ کو جب طلاق دی جائے تو وہ ایک ہی طلاق سے کیا ہو جاتی ہے بائنہ ہو جاتی ہے بہت دیکھئے انتی طالقون کہنے سے رجعی طلاق ہوتی ہے لیکن غیرِ موطوعہ سے اگر اس نے کہا انتی طالقون تو ایک ہی طلاق سے وہ کیا ہو جائے گی بائنہ ہو جائے گی اور اس پر عزت بھی کوئی نہیں آؤ فورا نہیں کہی اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے تو امام صاحب کی نزدیک کے صورت میں ایک ہی طلاق ہوگی اور صاحبین فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوگی تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی کیا ہو جائیں گی تو امام صاحب فرماتے ہیں ایک طلاق ہوگی معلوم ہو وہ ترتیب کا فائدہ دے رہے کیونکہ کیا تھا اس نے بھی ترتیب سے طالقون وطالقون وطالقون اس نے کہا تھا اگر ترتیب کا فائدہ نہ دیتا وہ مطلق جمع کے لئے ہوتا تو پھر تو تینوں طلاقیں واقع ہونی چاہئے تھیں معلوم ہوا اے احناق تمہارے امام امام آزم و حنیفہ رحمہ اللہ کی نزدیک وہ کس کس کا فائدہ دیتا ہے ترتیب کا اور دوسرا آپ نے کیا کہا تھا وہ مقارنت کا بھی فائدہ نہیں دیتا وہ مقارنت کا بھی فائدہ دیتا ہے جب ہی تو صاحبین فرماتے ہیں تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اکٹھی ہو جائیں گی جیسے ہی گھر میں داخل ہوگی تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اعتراض سمجھ میں آگئے بھئی یہ مقارنت بھی آیا ہاں تینوں اکٹھی ہوئی معلوم ہوا مقارنت آگئی ہے بھئی کٹھی واقع ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں وہ فی قولی ہی اور کسی شخص کے فی قولی ہی لغیر الموطوع تھی اور کسی شخص کا اپنی غیر موطوع بیوی سے یہ کہنا کہ ان دخلتی دارہ پانتی طالقوں وطالقوں وطالقوں کہتے ہیں جواب سوال مقدرین یہ جواب ہے کہ ایسے سوال مقدر کا جو ہم پر وارد ہوتا ہے وہ ہوا اور وہ یہ کہ انہو اذا قال احدن لیمراتہی الغیر الموطوع تھی جب کسی شخص نے کہا اپنی غیر موطوع بیوی سے ان دخلتی دارہ پانتی طالقوں وطالقوں وطالقوں فعندہ بحنیفہ تسقہو واحدتا تو امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کی نظریک ایک اطلاق واقع ہوگی وہ عندہو ما صلاح سنو صاحبین کی نظریک تینو فعول امام پس جان لیا گیا کہ ان الواوا لی ترقیب عندہو کہ وہ ترقیب کے لیے امام صاحب کی نظریک فیقعو الاول منفردن پس پہلی طلاق اکیلی واقع ہوگی باقی دو طلاقیں کیوں نہیں ہوں گی کیونکہ ایک سی بائنہ ہو گئی جدہ ہو گئی اور عزت بھی کوئی نہیں ہے عزت ہوتی تو عزت کے اندر اور بھی واقع ہو سکتی تھی لیکن عزت بھی نہیں ہے اس پر عزت بھی خاص تو لہذا خورن بائنہ اور جدہ ہو گئے بالکل لہذا اب محل ہی نہ رہا طلاق کا تو باقی دو طلاقیں کیا ہو جائیں گی لغ یہ معنی فیقعو الاول منفردن پس پہلی طلاق اکیلی واقع ہو جائے گی اور محل ہی باقی نہیں رہے گا دوسری اور تیسری طلاق کے لئے اور یہ جان لیا گیا کہ وہ جو ہے اوپر کیا تھا اور صاحبین کے نزدیک مقارنت کے لئے ہے پس ساری کے ساری طلاقیں ایک ہی دفعہ میں واقع ہو جائیں گی اور محل بھی اس کو قبول کرتا ہے کہ کٹھی تین طلاقیں ہو بھئی بھئی الگ الگ دے پھر تو ایک طلاق سے بائنہ ہو گئے لیکن اگر کوئی شخص ایک ہی لحظ کے ساتھ تینوں طلاقیں دیتا ہے غیر موتوہ کو تو پھر تینوں ہو جائیں گی مثلا اسے کہتا ہے انتی طالقوں سلاسن تو کیا ہو جائیں گی تینوں ہی طلاقیں کٹھی ہو جائیں گی فَعجابت و جواب دیا مصنیشنے بھی انہ فی حاضل مثالی کے اس مثال کے اندر اِنَّمَا تَطْلُقُوا ہَا اِنَّمَا تَطْلُقُوا وَاحِدَةً طلاق والی ہو جائے گی ایک طلاق والی یا تطلق واحدتا یا وہ کیا ہو جائے گی ایک طلاق والی ہو جائے گی عِندہ بھی حنیفہ امامِ آزام بُحنیفہ رحم اللہ کی نظیق لئے اِنَّمُ جَبَحَادَ الْقَلَامِ لِفْتِرَاقُ اسے کیونکہ اس کلام کا مقتضا کیا ہے افترح اس کلام کا مقتضا ہی افترح ہے اس لیے وہ فائدہ نہیں دے رہا ترطیب کا بلکہ کلام کا مقتضا کیا ہے افترح بھئی معلوم ہوا جب اس نے یہ کہا اِنَّمَا تِدَارَفَانْتِ تَالِقُنْ وَتَالِقُنْ وَتَالِقُنْ معلوم ہوا کہنے والا یہ چاہتا ہے کہ طلاقیں الگ الگ واقع ہیں ایک ہو تھی دوسری ہو پھیر تیسری ہو اگر اکٹھی کا ارادہ ہوتا پھر تو وہ یوں تالِقُنْ وَتَالِقُنْ وَتَالِقُنْ ایسا لمبہ کلام نہ کرتا وہ تو فوراں کیا کہہ اگر تو گھر میں داخل ہوئے تو تجھے تین طلاقیں لیکن وہ تالِقُنْ سَلَا سَنْ نہیں کہہ رہا بلکہ کیا کہہ رہا ہے تالِقُنْ وَتَالِقُنْ وَتَالِقُنْ معلوم ہوا وہ کیا چاہتا ہے افترح تلاق ایک ایک کر کے واقع ہو جائے تینوں تلاقیں یعنی الگ الگ واقع ہو جائیں تو لہذا یہاں جو ترتیب آئی وہ واو کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ وہ استعرح الگ الگ تلاقیں ہوئیں اور وہ کس کی وجہ سے کلام کے مُقْتَضَع کی وجہ سے تو لہذا الگ الگ تلاقیں واقع ہوں گی بھئی اس کلام کے مقتضا کے مطابق لیکن جیسے پہلی طلاق واقع ہوگی اس کے بعد پھر محل ہی باقی نہیں رہے گا تو باقی دو اس لئے لغت چلی جائیں گی تو کہتے ہیں لیا انا موجبہ حاضر کلام الافتراک ہوئی اس لئے کیونکہ اس کلام کا مقتضا افتراک ہے فلایت غیر بالواوی تو وہ اسے نہیں بدلے گا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں موجبہ الاجتماع کہ اس کلام کا مقتضا کیا ہے اجتماع ہے فلایت غیر بالواوی تو یہ وہ اسے نہیں بدلے گا بھئی صاحبین فرماتے ہیں کہ کلام کا مقتضا اجتماع ہے ایک ہی شرط کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے تینوں طلاقوں کو معلق کر رہا ہے معلوم وہ چاہتا ہے کہ شرط کے پائے جاتے ہی کیا ہو جائیں تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ الگ الگ شرطوں کے ساتھ طلاقوں کو معلق کرتا لیکن اس نے ایک ہی شرط کے ساتھ کیا کر دیا تینوں طلاقوں کو معلق کر دیا معلوم ہوا وہ کیا چاہتا ہے کہ تینوں کیا ہو جائیں اس شرط کے پائے جاتے ہی تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں تو کہتے ہیں صاحبین یہ معنی ہے صاحبین فرماتے ہیں موجبہ الاجتماع کے کلام کا مقتضا اجتماع ہے فلایت غیر بالواوی تو وہ وہ اسے نہیں بدلے گا تو یہ کلام کا مقتضا کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک افتراق آیا اور صاحبین کے نزدیک اجتماع آیا واؤ کی وجہ سے نہیں بھئی یعنی انہا حاضر ترطیبہ عندہو یہ کیونکہ یہ ترطیب امام صاحب کے نزدیک والمقارنتہ عندہوما اور یہ جو مقارنت ہے صاحبین کے نزدیک لم یجی من الواوی یہ واؤ سے نہیں آئی بل موجب الکلامی بلکہ کس سے آئی ہے کلام کے مقتضا سے آئی ہے فَإِنَّا موجب الکلامِ عندہو الافتراق اس لئے کیونکہ کلام کا مقتضا امام صاحب کے نزدیک افتراق ہے اس لئے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا لَقَالَ تو وہ شخص یوں کہتا اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ تَعْلِقُنْ سَلَاسًا پھر وہ یوں کہتا فَإِذَا لَمْ يَقُلْ سَلَاسًا جب اس نے سلَاسًا نہیں کہا بلقَالَ انْتِ تَعْلِقُنْ وَطَالِقُنْ بلکہ اس نے الگ الگ کرتے ہوئے یوں کہا انتِ تَعْلِقُنْ وَطَالِقُنْ وَطَالِقُنْ علیمہ تو جان لیا گیا اَنَّهُ قَصَدَ الْافتراق کہ اس نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے افتراق الگ الگ جدا ہونے کا ارادہ کیا ہے فَيَقَعُوا كُلُّ مِّنْهَا عَلَا حِدَتِين تو واقع ہوگی ان میں سے ہر ایک طلاق علیدہ فَيَقَعُوا الْاوَّلُ پس پہلے طلاق واقع ہوگی وَلَمْ يَبْقَ مَحَلٌ لِلْثَانِ وَلِلْثَالِسِ اور اس کے بعد محل ہی ثانی اور ثالث کے لئے باقی نہیں رہے گا وَعِنْدَهُمَا مُحُجَبُ الْقَلَامِ الْاِجْتِمَعُوا اور صاحبین کے نزدیک کلام کا مقتضا جو ہے وہ اجتماع ہے لِيَنَّهُ لَوْلَمْ يَقُنْ قَذَالِقَ اسی کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا لَمَا عَلَّقَ السَّلَاثَ قُلَّهُ بِشَرْطٍ واحدٍ تو پھر وہ تینوں ساری تینوں کو ایک ہی شرط کے ساتھ معلق نہ کرتا فَإِذَا عَلَّقَهُ جُمْلَةً پس جب اس نے معلق کر دیا اکٹھا ہی سب کو وقع جملتا واحدتا تو وہ ساری بھی کیا ہوں گی اکٹھی ہی واقع ہوں گی وَقَدْ مَا لَقَقْرُ الْإِسْلَامِ وَصَحِبُ التَّقْوِيمِ اِلَا رُجْحَانِ قَوْلِهِمَا فِي وَقُوعِ السَّلَاثِ اور تحقیق مائل ہوئے ہیں علامہ فقر علی اسلام اور صاحبِ تقویم تقویم کتاب کے مصنف جو ہیں اِلَا رُجْحَانِ قَوْلِهِمَا کس بات کی طرف مائل ہوئے ہیں صاحبین کے قول کے راجع ہونے کی طرف فی وقوعِ السَّلَاثِ تین طلاقوں کے واقع ہونے کے اندر تو ان کا میلان بھی اسی طرف ہے کہ تینوں کیا ہو جائیں گی واقع ہو جائیں گی وَحَاذَا كُلُّهُ اِذَا قَدَّمَ الشَّرْطَ اور کہتے ہیں یہ سب اس وقت ہے جب شرط کو مقدم کر دے اِنَا خَرَهُورَ اَبْرَ شرط کو کیا کر دیا مواخر کر دیا بِعَنْ قَالَ بَعِنْ طور کی یوں کہتا ہے انتِ تَالِقُنْ وَطَالِقُنْ وَطَالِقُنْ اِن دَخَلْتِ الدَّارَ شرط کو کیا کر دیا مواخر بی تو یقع السلام اتفاقا تو بل اتفاق کیا ہو جائیں گی تین ہی طلاقیں واقع ہوں گی بھئی کیوں تین کیوں بھئی صاحبین کے نزدیک تو بات واضح ہے امام صاحب کے نزدیک تین کیوں واقع ہوگی کہتے ہیں لِنَهُ وَجِدَ فِي آخرِ الْقَلَامِ مَا يُغَيِّرُ اَوَّلَهُ اس لی کیوں کہ کلام کے آخر میں ایسی چیز پائی گئی جس نے اس کے اول کو کیا کر دیا بدل دیا بھئی پہلے شرط مقدم تھی تو وہ آخر میں نہیں تھی اب کیا ہے شرط آخر میں تو وہ اب اول پر اثر ڈالے گی مولانا تو وہ اول کو بدل دے گی تو کہتے ہیں وَجِدَ آخرِ کلام کے اندر ایسی چیز لِنَهُ وَجِدَ فِي آخرِ الْقَلَامِ اس لیے کہ پائی گئی کلام کے آخر کے اندر مَا ایسی چیز يُغَيِّرُ اَوَّلَهُ جو اس کے اول کو کیا کر دیتی ہے بدل لیتی ہے وَهُوَ شَرْطُ وہ کیا ہے شرط ہے فَتَوَقَّفَ الْاوَّلُ عَلَى آخرِهِ تو پہلی کیا ہو گئی موقوف ہو گئی کس پر آخری پر سورة سمجھ میں آگئی بھئی پہلی آخری پر موقوف ہو گئی فَيَقَانَ جُمْلَةً تو کیا ہوں گی وہ جملتاً اکٹھی ہی واقع ہو جائیں گی بھئی وَإِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْمَوْطُوعَتِ أَنتِ تَعْلِقُوا وَطَالِقُوا وَطَالِقُوا اِنَّمَا تَبِينُ بِواحِدَتِن بھئی اور بھئی جب کہا کسی شخص نے اپنی ایسی بیوی سے جو غیر موتوہ ہے کیا کہا أَنتِ تَعْلِقُوا وَطَالِقُوا وَا تَعْلِقُوا کہا کہتے اِنَّمَا تَبِينُ بِواحِدَتِن وہ بائنہ ہو جائے گی ایک ہی طلاق کے ساتھ کہتے جواب و سوال آخر یہ گوسرے سوال کا جواب ہے دوسرا سوال علی علمائینا جو ہمارے علماء پر ہوتا ہے اس کا جواب ہے وہ سوال یہ کہ یوں کہا جائے اِذَا نَجَّزَتْ تَلَاقَ نَجَّزَتْ تَلَاقَ نَجَّزَتْ تَلَاقَ بِدْوْنِ شَرْتِ کہ جب خامد نے کیا کر دیا تلاق کو پورا کر دیا بغیر شرط کی یعنی شرط کے ساتھ معلق نہیں کر دیا بلکہ ان کو کیا کیا پورا کیا واقع کیا لغیر الموطوع تھی کس کے لئے غیر موطوع کے لئے بھی آئیں یقولا بھائیں طور کے وہ یوں کہتا ہے انتِ طالقوں وطالقوں وطالقوں فَعُلَمَاءُنَ السَّلَاستُ اتَّفَقُوا تو پس ہمارے تینوں علماء کا یعنی ہمارے تینوں عائماء جو ہیں امام آزم بحنیفہ رحماللہ امام محمد رحماللہ امام بیوسر رحماللہ انہوں نے اتفاق کیا ہے اَلَا أَنَّهُ تَقَعُ الْوَاحِدَةُ هَا هُنَا کہ یہاں پر ایک ہی واقع ہوگی فَفُحِمَاءَنَّهُ لِلْتَرْتِيبِ عِندَ الْكُلِّ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ وہ کیا ہے سب کے نزدید ترتیب کے لئے ہے انتِ طالقوں وطالقوں وطالقوں تین علماء کیا فرمارے ہیں ہمارے ایک ہی طلاق واقع ہوگی معلوم ہوا وہاں کس چیز کا فائدہ دے رہا ہے ترتیب کا فائدہ دے رہا ہے ورنہ تو تینوں ہونے چاہیے تھے تو جب ایک ہو جائے گی تو وہ ایک سے بائنہ ہو جائے گی اور باقی دو کا تو وہ پھر محل ہی نہ رہا فَعَجَابَتُ جَوَابْ دِيَا مُسَنِّسْنِنِ بِي اَنَّا فِي حَذِهِ الْمَسْأَلَةِ کہ اس مسئلہ کے اندر بھی اِنَّا مَا تَبِينُ بِي واحدَ تِين وہاں عورت کیا ہو جائے گی بائنہ ہو جائے گی ایک طلاق کے ساتھ بِي اَنَّا الْاَوَّلَ وَقَعَقَبْلَ تَقَلُّمِ بِالثَّانِ وَالثَّالِسِ بھئی یہاں پر یہ جو ترتیب آئی یہ ایک سے جو بائنہ ہوئی یہ وَو کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ تقلمِ لِسَانِ کی وجہ سے آئی ہے خلاصہ جواب کیا ہے یہاں جو ایک طلاق واقع ہوئی ہے وَو کی وجہ سے نہیں بلکہ تقلمِ لِسَانِ کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے کیا معنی تقلمِ لِسَانِ بھئی دیکھو اس نے کیا کہا اَنْتِ طَالِقُون وَطَالِقُون وَطَالِقُون تو طالِقُون طالِقُون تین دفعہ کہہ رہا ہے اکٹھا کہہ سکتا ہے تینوں کا ایک ہی دفعہ میں تین طالِقُون پر تلقظ ہو سکتا ہے نہیں الگ الگ کر رہا ہے تو پہلے ایک کو کہے گا پھر دوسری کو پھیر تیسری ایک طلاق وہ رکا نہیں ہے سانس بھی نہیں لیا اس نے دوسرا وَطَالِقُون وَطَالِقُون کا لیکن یہ لغو چلا گیا پہلے سے کیا ہو چکی تھی ایک طلاق تو یہ تقلمِ لِسَانِ کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوئی ہے مارانا وَو کی وجہ سے ترتیب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے دوسری بھی طلاق لغو چلی گئی اور تیسری بھی یعنی لِانَ لَا اولَ وَقَعَ قَبْلَ تَقَلُمِ بِسَانِ اس لیے کیونکہ پہلی طلاق واقع ہوگی دوسری طلاق پر تقلم کرنے سے پہلے ہی بستانی وَطَالِقِ دوسری اور تیسری پر تقلم کرنے سے پہلے ہی فَسَقَتَتْ وِلَایَتُهُ تو اس خامن کی ولایت ہی کیا ہوگئی ساقِت بھئی جب ایک سی وہ بائنہ ہوگی تو اب اسے وہ طلاق کی ولایت ہے نہیں لہذا اس کی ولایت ہی ساقِت ہوگی لی فوتی محلِ تصرفی اس لیے کیونکہ وہ محلِ تصرفی کیا ہوگیا فوت ہوگیا ختم ہوگیا اب اس کی بیوی نہ رہی اب وہ طلاق کیا سے دے گا یعنی مَا جَا تَرْتِيبُ مِنَ مَا جَا تَرْتِيبُ مِنَ الْوَاوِي تَرْتِيبُ وَاوِسَ وہ اسے نہیں آئی بل مِنَ تَقَلُمِ لِسَانِ بلکہ کس سے آئی ہے تکلمیں لِسَانِ سے آئی ہے لیلنہ انسان لایق دل وہ آئی ہے تَقَلَّمَ بِسَلَاسِ کلمات انتفاتاں واحدتاں اس لیے کیونکہ انسان اس باب پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ تین کلمات کو ایک ہی مرتبہ کے اندر ان پر تکلم کرے اور زبان سے ادا کرے فَإِذَا تَقَلَّمَ بِالْاوَلِ جب اس نے پہلے پر تکلم کیا وَوَقَحَ الْفَرَاغُ عَنْهُ اور اسے فرصت حاصل ہوئی فراغ حاصل ہوا لَمْ يَبْقَلْ مَحَلُ لِسَانِ وَسْثَالِسِ تو محل ہی ثانی و سالس کے لئے باقی نہ رہا بھی دلیلی دلیل کیا ہے مرانا کہ وہ اسے ترتیب نہیں آئی بلکہ یہ تکلمِ لسانی سے ترتیب آ رہی ہے کہتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر وہ بغیر باؤ کے یوں کہتا آنتِ تَالِقُن 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 تو اس صورت میں بھی تَبِينُ بِالْاوَلِ بِالْتِفَاقِ پہلی تلاق سے کیا ہو جاتی وہ بائنہ ہو جاتی بِالْتِفَاقِ فَعُلِ مَحَلْتِ جَانْ لِيَا گیا کہ انہا اللہ مَتْخَلَى لِلْبَابِ فِيهِ کہ وہ کا اس کے اندر کوئی دقل ایک تلاق کے ہونے کے اندر وہ کا کوئی دقل نہیں ہے کیونکہ بغیر وہ کے کہے تو پھر بھی ایک تلاق وہ کے ساتھ کہے پھر بھی ایک تلاق وَعِندَ شَافِرِ عَمَالَهِ امامِ شَافِرِ عَمَالَهِ کیا خَالُ السَّلَاثِ تو تین تلاقیں واقع ہوں گی فِي مَا نَحْنُ فِيهِ اس صورت کے اندر جس کے اندر جس مسئلے میں ہم ہیں اس صورت میں کتنی تلاقیں واقع ہوں گی تین لِأَنَّ الجَمْعَ بِحَرْفِ الجَمْعِ کَلْ جَمْعِ بِلَفْزِ الجَمْعِ اسی لیے کیونکہ جامع کرنا کس کے ذریعے حرف جامع ان کے ذریعے وہ جمع کے لیے تو جمع کرنا حرف جمع کے لیے کل جمعی بِلَفْزِ الجمعی یہ جمع کرنا ہے کس طرح لفظے جیسے لفظ جمع کے لیے جمع کا فائدہ آتا ہے اسی طرح حرف جمع کے لیے بھی اسی طرح جمع کا فائدہ تو جیسے ایک شخص اپنی بی بی سے کہتا ہے امتی صالقوں سلاح سن تو سلاح سن میں کیا کر دیا اس نے تینوں طلاقوں کو جمع کر دیا تو جیسے اس جمع کے لفظ سے تینوں طلاقیں جمع ہوئی اسی طرح جمع کے حرف یعنی وہ اسے بھی کیا ہو جائیں گی تینوں طلاقیں جمع ہو جائیں گی اور اکٹھی واقع ہوں گی اور وہ تین طلاقوں سے بائنا ہوگی چلیے بس مرانا حارہ والمران اللہ علم بھی حقیقتِ الکلام